آتا ہے تو موقع کی مناسبت سے وہ ان لوگوں کو مارتا ہے کہ جو بندوق چلا سکتے ہیں ہتھیار چلا سکتے ہیں تاکہ جن تک پہنچنا ہے وہ نیتے ہو جائے خالیات ہو جائے تو آپ یار ان سے جا کے لڑائی کرتے ہیں حالانکہ بلا وجہ یہ بھی نہیں لڑتے ہیں میں نے ایک بار منظر بڑا عجیف دیکھا تھا ہم آ رہے تھے اپنے یہاں فیضان مدینہ میں تو اپنے مکتب جہاں میں نے مجھے جہاں سے داخل ہونا ہے وہ دروازہ تو وہاں سے وہ راستہ روک دیا تھا اس طرح بھائیوں نے یہ خادم انہیں تو ایک وہ یہ پتہ ہے کہ یہ مرانہ لوگ لڑتے نہیں ہیں تو ہمارے خادم تھا بچارہ اس سے ایک بندہ کار میں اتر کر اب دیکھ رہا ہے کہ ہماری کاریوں ٹن کیے ہوئے راستہ تو بظاہر اس کے لیے شاید تھا بھی نہیں اگر تھا بھی تو ایک دو منٹ تعبون کرنے میں کیا حرج ہے جب یہ وزیر آلہ یا کوئی وزیر آزم یا صدر نکلتے ہیں گھنٹوں تک راستے بند ہوتے ہیں تو چپ مرتے ہیں لیکن پتہ کہ یہ مرانہ لوگ ہیں بچارے سیدھے ہیں یہ کچھ نہیں بولیں کہ دیکھ نوجوان مسلسل بک بک کر رہا تھا اور میں مطلب جارہ کانچ میرے وہ بلیٹ پروفتے گا رہی گئے تو وہ آواز نہیں آ رہی تھی لیکن میں نے جو دیکھا ہے اور جو وہ کر رہا تھا انہوں اس کو مدینے بھیج دینا چاہیے میں اتنا متاثر ہوا ہمارے خادم سے وردی والا خادم جس کو یہ لوگ بند نام کرتے ہیں کہ لڑتا ہے یہ کب لڑا تم نے جب دس گالیاں نکالی تو اس نے بولا ہوگا چپ کر اب مت بولنا شاید یہ ہوا ہوگا تو اچھا تو میں نے دیکھا کہ وہ مسلسل ایک ڈاڑی منڈا نوجوان اس ہمارے ڈاڑی والے خادم سے آڑیاں کر رہا تھا کیا بولا تھا آڑی کر رہا تھا بک بک کر رہا تھا اور وہ بیچارہ اس کے موہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں نہیں تھا بھائی 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 یعنی اشارہ کر رہا تھا کہ وہ بھی زمان سے بولتا ہوگا کہ گاڑی نکل جائے گی ہم راستہ آپ کو دے دیں گے لیکن وہ میں نے دیکھا کہ وہ مسلسل وہ نوجوان بک بک کر رہا تھا یہ تو آنکھوں دیکھی بات کر رہا تھا تو خدا جانے یہ میرے پنجاب کے شیر کتنا غراتے ہوں گے کتنا دھاڑتے ہوں گے پھر جا کر یہ کسی کی گھومتی ہوگی پھر یہ بدنام کرتے ہوں گے کہ فیضان مدینہ میار کون جائے یہاں تو ایسے سے لوگ ہیں یوں کرتے ہیں دادا گری کرتے ہیں ہم کو دمکی دیتے ہیں ارے بھائی تم نے کیا پھول برسا ہے کیا کیا گلدستے دیا یہ تو بتاؤ ہم کو یار یہی خراب ہیں باغل کتے نے کٹا ان کو جو خامہ خواب سے لڑیں گے ایک تو ہم سے تنخواہ لیں گے اور تم سے لڑیں گے اور ہم ان کو بھگانا دیں کان پکڑے گے یہ بیچارے ایسے نہیں لڑتے ان کو لڑنا پھر بھی نہیں چاہیے لیکن وہی بات ہے کہ آدمی کو غصہ پھر آ جاتا ہے ایسا تنگ کرتے ہوں گے یہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو غصہ آگے تو آپ لڑتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے دو جھارتے ہیں مارتے ہیں ابھی تک ہم نے نہیں سنا کسی کو مارا ہو انہوں نے مارے کھائی ہیں یہ پتہ ہے مجھے ہمارے خادم انہیں مار کھا کر ہمارے حفاظتی امور نے اس طرح ہے بھائیوں کی مار کھائی ہے یہ پتہ ہے سامنے ہاتھ نہیں مارا ورنہ یہ کھپڑی نگولی آر بار کر سکتے ہیں نہیں کرتے یہ پھر بھی یہ بیچارے برے ہیں تو اس لیے مطلب آپ ذہن بنائیں اتمنان سے آئیں ہوائی جاز کا تصور کریں گے جب ہوائی جاز میں جاتے ہیں کسی ڈسیپلین ہوتی ہے لائن لگی ہوتی ہے وہ لال پٹی ہوتی ہے لال پٹی اگر غلطی سے عبور کر دو تو آواز آتی ہے پیچھے پیچھے نکال دیتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں بولتے ہیں آپ کو غصہ آتا ہے نہ کچھ حالانکہ کئی ہزار روپے اپنے ہوائی جاز کے ڈکیٹ دیئے یہاں کچھ بھی نہیں دیا کھانا پینا ہے موج کرنا ہے آرام سے سونا ہے پھر بھی آپ کو غصہ آجاتا ہے سو چوتھوں سے یار شیطان کو یہ ساتھ کیوں لائے آپ نے اپنے شیطان خلاف ہیلانے جنگ ہے نہ تو اب ہمارا ساتھ دیں بلا وجہ اگر کوئی خادم جاڑے ہمیں بتائیں آپ انشاءاللہ ہم ان سے نمٹیں گے لیکن بلا وجہ یہ نہیں لڑیں گے ہم سمجھ میں آتی ہے بات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑیں گے تو یہ نکال دیں گے ہم کو ان کی نوکری ہے ان کو وقتاں فوقتاں سمجھایا بھی جاتا ہے تم لوگوں کو کچھ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا یہ دین کے محبت میں بیچارے آتے ہیں لیکن آخر یہ بھی انسان ہے تھوڑا سب آپ موضوع میں دوسری طرف بھی لے کے جاؤں گا کہ جیسے ابھی آپ نے حقائد بیان کی کہ یہ آپ کی گاڑی جا رہی ہے بیریئر جو رکاوٹ ہے وہ ڈال دی گئی ایک کار کھری ہے اب اس طرح کے لوگ عجیب لوگ ہیں سڑک نکلنے کی جگہ ہے راستہ چلنے کی جگہ ہے ان کو کیا ضرورت ہے یہ راستہ بند کرنے کی ہم لوگ کیا کر لیں گے یہ ایک عام منٹیلیٹی سوچ بنتی ہے اب میں آپ سے سوال نہیں کر رہا میں تو انہی کو کچھ عرض کر رہا ہوں اس وجہ تمام پڑے لکھے محضب اور سر کے لانے لوگوں کی کولونی کے اندر انہوں نے بیریئر لگائے ہوئے ہیں رکاوٹے لگائی ہوئے ہیں انہوں نے خادم کھڑے کیے ہوئے ہیں ہم خادم کہتے ہیں انہوں نے سیکیورٹی گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں کس وی آئی پی کی اور کس مہمان کی گاڑی نہیں رکھی جاتی روک کر ان سے سارا حساب کتاب لیا جاتا ہے کہاں آئے کہ ادھر کوئی ان سے نہیں لڑے گا کہ ہم کے چور ہیں ہم کے ڈاکو ہیں ہم اتریں گے باقیتہ جواب دیں گے پھر بیریئر اٹھے گا پھر یہ جائیں گے ان کے دس منٹ پانچ منٹ تک بلے لے گئے اس طرح دیگر اور جگہوں پر جائیں گے تو یہ ہوگا تو یہ سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں جس کو ہر کوئی زی شعور سمجھ سکتا ہے اب جس کی انگلی کٹی نہیں ہے اس کو کیا پتا کہ درد کس کو کہتے ہیں تو یہ ایک حفاظتی امور کے معاملات ہوتے ہیں جسے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے جو ہمارے ملک میں رے کر بھی ان حالات کو نہ سمجھے تو اس کو سمجھنے کے لئے پھر کیا مثالیں مطلب بیان کی جائیں گی تو اس میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے بدزن نہیں ہونا چاہیے تعاون کرنا چاہیے کہ ایک مطلب کے کوئی بھی ہے ایک سمپل سی ایک مطلب کے گاڑی گزر رہی ہے یا اندر چلی جائے گی یا آگے پچھو ہو جائے گی ہمارے لئے راستہ کھل جائے گا تو اس طرح کے بیریئر کیوں نہیں لگائے گا بھائی تقریباً محلے میں تقریباً علاقوں کے اندر اور تقریباً جہاں تو حساس عمارہ تو حساس علاقے ہوتے ہیں وہاں اس طرح کے مطلب کے رکاواتیں کھڑی کی جاتی ہیں چیکنگ کی جاتی ہے شنادی کارڈ پوچھے جاتے ہیں سب آئی ڈی کارڈ لیے جاتے ہیں تو جو بھی جس کو ہم سنسیٹیو ایریا کہتے ہیں تو سنسیٹیو ایریا کی بھی سیکیورٹی کی جاتی ہے اور سنسیٹیو لوگ جو ہوتے ہیں حساس لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی افاظت کی ترکیب کی جاتی ہے ایون کے ہمارے نزدیک جس کی اہمیت ہوتی مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کے مال کی اہمیت ہے تو آپ نے اس کے لیے بھی سیکیورٹی ایرینجمنٹ کیا ہوا تیجوری بنائی ہوئی ہے تیجوری گھر میں کم پڑتی تھی اور مسئلہ دھا گئے لوئے کے دروازے بھی کم پڑتے ہیں تالے سیکیورٹی لوگ الٹرونک لوگ سارے لگا دیئے اس کے لگانے کے بعد پھر بینک کا لوکل ڈھونڈا گیا اس کے اندر ڈال دو وہاں ڈالے یہ بھی اب آپ کو کم پڑے تو پھر آپ نے دوسرے دوسرے ممالک کے بینکوں کے اندر پیسہ جمع گھروا دے ادھر بھی مسئلہ ہو جاتا دوسرے ممالک کے اندر اپنے پیسہ جمع گھروا دو کہ وہاں سے کوئی بھی نہیں لے جائے گا اپنی کار کو آپ نے سارے وہ نظام دیے سب کو دیا تو ہر ایک کی ایک اپنی سیکیورٹی میٹر ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہر ایک کو تعاون کرنا چاہیے اسی طرح فیدان مدینہ کے بھی حفاظتی عمر کے معاملات ہوتے ہیں ہماری چیکنگ میں اگر کوئی کمزوری کرے تو ہمیں اس معاملے میں سوتنا چاہیے یار آپ میری پوری چیکنگ کرو کیونکہ یہ سارا نظام ہماری حفاظت کے لیے بنایا گیا تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ مصبت سوچ آئے گی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا جب بھی رمضان حال میلا دال وغیرہ میں جانے کی صورت بنے نا مشورہ ہے کہ جیب خالی کر لیا گرے کوئی بھی لوہے کی چیز چھوٹی سی بھی نہ رکھیں سکہ بھی نہ رکھیں کہ اس پر گیٹ پر اس پر جو سکوٹی گیٹ ہوتا ہے اس پر گھنٹی بچتی ہے گھنٹی بچے گی وہ بولے گا رکے گا آپ کو جیب خالی کرو آپ کا بھی وقت صرف ہوگا پیچھے جو کھڑے ان کا بھی وقت صرف ہوگا جو خالی خالی ہوگا نا اس کو کوئی نہیں چھڑتا ہو نکل جائے گا گھنٹی نہیں بجے گی تو اس طرح کام جلدی ہو جائے گا آپ جیب بلکل خالی کر کے نکلا کریں آپ تعامل کیجئے پھر بھی کسی کوئی ناخشگوار واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو تو اس کو ماف کر دیں آپ نے جھاڑ دیا ہو تو اس کو ڈھونڈیں اور مافی مانگیں قیامت کا حساب کوئی بھی سہ نہیں سکے گا ابھی مافی مانگنے میں آفیت ہے ابھی توبہ کرنے میں سلامت ہی ہے آپ اس کو ڈھونڈیں کیا میرے کو غصہ آگیا تھا آپ تھوڑا مجھے چیک کر رہے تھے تو مجھے تھوڑا ماف کر دو شرمندہ میں شرمندہ ہوں شرمند کی پیدا کرنی پڑے گیا تو ماف تو انشاءاللہ وہ ماف کر دیں گے آپ کو یا زیادہ بول دیں گے آہندہ نہیں کرنا یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ سارے مبلک تو نہیں ہوتے جو آپ یوں کریں گے تو وہ پاں پکڑ لیں گے یہ اسے بھی نہیں ہوتے سنجھے تو یہ جیسے بھی بھارہ لے گا اگر آپ نے کسی کو جھاڑا ہے تو مافی دو اس سے مانگنی مانگنی ہے اس طرح غور کرتے جائیں گے ہر ایک کا اپنی اپنی کیفیات ہوگی یہ غصے کا اسباب کیا ہے تو وہ اس کو بھی دور کریں اور علاج بھی کریں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد عالمی مدنی مرگت فیدان مدینہ موجود ایک اسلامی سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان کی بارگاہ میں سوال ارض ہے تعویزات کا اثر کتنے دن میں ظاہر ہوتا ہے کیونکہ بعض اوقات مسئلہ حل نہ ہونے پر بہت وسوسے آتے ہیں رحمائی فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی کوئی درد ہوتا ہے ایک ٹیبلٹ کھالی پین کلر درد دور ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسے درد پکڑ لیتے ہیں کہ وہ سوگو لیاں خواہ نہیں جاتے ہیں بندہ علاج چھوڑ دیتا ہے کینسر کے بارے میں مشہور ہے کہ ڈاکٹروں کے نزدیک علاج نہیں ہے اس کا لا علاج ہے کسی کینسر کے مریض کو دیکھا کہ آپ نے اس کا علاج از خود انہوں نے چھوڑا ہو ڈاکٹریں بول دیتے ہیں کب دعا کرو گھر میں رکھو وہ الگ بات ہے لیکن کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ اس کو دیتے رہتے ہیں نفسیاتی طور پر انشاءد مطمئن کرنے کے دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بیچارہ دم توڑ جاتا ہے جب دنیا کے علاج ڈاکٹروں کے وہ آپ نہیں چھوڑتے ہیں اور تعویز کا اثر آج اور اب یہ بھی ہو جائے یہ مطالبہ جو کہ ملاوی بغیر پیسوں کے ورنہاں پھر وہ بیچارہ تعویز دینے والا برا بن جاتا کہ یہ اس کو کہاں آتا ہے ایسے بابا جی بن کے بیٹھ گیا اور ڈاکٹروں کو ایک سے ایک رقم دیتے ہیں لے باٹریوں کے الگ دواؤں کے الگ رقم اس لیے مطلب یہ کہ علاج جم کے کرنا چاہیے اور دل مضبوط رکھ کے کرنا چاہیے اور اچھی سوچ ہو حسن اعتقاد ہو تو اس طرح انشاءاللہ فائدہ جلدی ہوگا یعنی دل میں دغ دغا یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے دل میں دغ دغا یعنی خدشہ نہ ہو کہ دیکھئے اثر ہوتا ہے یا نہیں یعنی یہ دعا کے تعلق سے دیکھئے اثر ہوتا ہے یا نہیں بلکہ اللہ جو جل کے کرم پر پورا محروسہ ہو کہ ضرور اجابت یعنی قبول فرمائے گا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی سے اس حال پر دعا کرو کہ تمہیں اجابت یعنی قبولیت کا یقین ہو یہ دعا کے تعلق سے تعویز یا دعا سے علاج یقینی نہیں ہوتا یہاں یہ یہ چلے گا دعا اور چیز ہے تعویز اور چیز ہے وظائف و آغمال کی اثر اچھا وظائف و آغمال پھر بھی یہ تعویز نہیں دعا کا ہے حدیث میں انہیں کے علاج تو زنی ہوتا ہے فائدہ ہو تو ہو علاج شفاہ تو اللہ ہی دے گا دعا کیا دے گی شفاہ تعویز بھی شفاہ نہیں دے گا رب شفاہ دے گا یہ کہ اللہ کی رحمت اور امید رکھ کر تعویز استعمال کرے اور جم کر کرتا رہے اور یہ جسے میں نے دیگر امراض کے بارے میں بتایا گیا اس کا بھی علاج جاری رکھتے ہیں اور پھر اگر کسی کے علاج سے فائدہ نہ ہو تو یہ بہت بڑی مسئبت ہے کہ جس کے علاج سے فائدہ نہ ہو اس کو یہ لوگ ڈیگریٹ بھوت کرتے ہیں اس کے پاس اتنے دھکے قائمن ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو آپ اپنے اوپر قیاس کریں کہ آپ ایم بی بی ایس لوکٹر ہوں بل فرض اور ایک مریض آپ کے پاس آیا اس کو اپنے بخار اترنے کی جو اپنے طور پر دوا دے سکے وہ آپ نے دی انجیکشن بھی لگائے وہ چار دن تک آپ کا علاج کرتا رہا اور اس کا بخار نہیں اترہا اس لئے کہ آپ ڈاکٹر ہیں طبیب ضرور ہیں شافعہ امراض نہیں وہ اللہ کی ذات شفاہ دینے والی وہ ٹھیک نہیں وہ مریض دوسرے ڈاکٹر کے مات جائے اور یہ بولے کہ وہ نہیں ہے فلان گلی میں فلان ڈاکٹر نام لے کر بولے آپ کا میں نے چار دن تک علاج کیا اتنی اتنی رقم بھی خرچ ہوئی اتنی اتنی میڈیسین لکھ دی وہ بھی میں نے میڈیکل شٹور سے لی انجیکشن لگایا تو میرا ہاتھ سوچ گیا سب برداشت کیا بخار میرا نہیں گیا جب آپ کو بہت جلے گا کہ اس ڈاکٹر کے پاس اس نے آپ کے یہ آپ کے فضائل بیان کی ہیں آپ تو خوشیز اجم ہیں گے تعویز کا فائدہ نہیں ہوگا آپ دوسرے جا کر بولیں گے کہ ہم فلا سے دعوت اسلامی والے نہیں بوڈ لگا کے بیٹھے ہوئے بوڈ چڑھا کے بیٹھے ہوئے حالان کے بیچارے بھائی بیسے نہیں لیتے ہم اتنے دن دکھے کھائے اور یہ جانتے گا کچھ بھی نہیں ہوا اب بتائیے کہ جو بیچارہ تعویز پر اللہ کا نیک بندہ اللہ کی رضا کے لیے آقا کی دکھیاری امت کے لیے خدمت کے لیے بیٹھا ہے آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا ہے جب اس کو پتا چلے گا کہ آپ نے دوسرے بابا جی کے پاس جا کر اس کو ڈیگریٹ کیا اس طرح اس کا دل کیسا دکھے گا یہ ہر معاملے میں سوچے اس دکاندار نے میرے ٹھگ لیا اس نے یہ دے دیا اس نے مہنگا دے دیا اس نے سستہ نہیں دیا تو یہ کیا تو وہ کیا ایسی باتیں کرنے سے پہلے 112 مرتبہ سوچ لیں کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے کہیں آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کر دیں یہ کام تو ایک ڈاکٹر کا دوسرے ڈاکٹر کے پاس نہ بتائیں ایک تعویز والے بابا جی کا دوسرے بابا جی کو نہ بتایا کریں بابا جی بھی شاہد سمجھتا ہوگا کہ مجھ سے فائدہ نہیں ہوا تو اب یہ میری کہانی سنائے گا تیسرے کو جائے گا تو ہوتا بھی یہی ہوگا اگر کوئی پوچھے بھی کہ پہلے علاج کیا تھا پہلے بھی علاج کیا ہے لیکن شفا دینے والا اللہ ہے اب یہ کہ یہ شاید آپ کے ہاتھ ہو میری شفا لکھی ہو کیوں کر کہ آدمی میٹھی میٹھی بات کر کے اس کو ترقیب ملے لے اب کسی علاج کروایا وہ اگر پوچھے بھی تو اس کو نہ بتائی جائے کہ ہم نے مدنی چینل پر سنا تھا کہ جس سے علاج کروایا فائدہ نہیں ہوا تو اس کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ پتا چلے گا تو دل دکھ سکتا ہے اس تیام مذہرت کا ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیا دو نی ڈاکٹر گولی مار دے تو میرے پاس آجانا پکڑ لیں گے اپنے ڈاکٹر کو چھوڑیں گے نہیں اس کو اپنے یہ سمجھانے گی دکٹر کیا بھی گا لے وہ دکان کھول کے ویٹھا ہے مریضوں کا منتظر ہو ہو سکتا یہ بھرکت کے فضیفے کرتا ہو کہ میرے پاس مریض آئیں تو سچ بولنا سیکھیں اور کسی کو بھی کوئی بھی مسلمان ہو چاہا وہ ڈاکٹر ہو چاہے پنساری ہو چاہے میدی گل شٹور والا ہو چاہا گریانے کی دکان دار ہو چاہے کپڑے بیچ نے ہو یا کوئی بھی مسلمان ہو ملازم ہو کوئی بھی ہو کیوں سب کی قیبتیں کرتے بھرتے ہو کوئی کام ہے گی نہیں آپ کوئی میں اس کو کہتا ہوں جو ایسا کرتے توبو الاللہ ہر گناہ سے توبہ کر کے یہاں سے ہم کو اٹھنا ہے حاضرین ناظرین سب کے لئے مدن الٹی جائے اور وہ کہار کلر کہار والے یہ ذہن بنا کر جانا ہے کہ غیبت کے خلاف جنگ چھڑی ہوئے ہمیشہ سے چھڑی ہوئے ہمیشہ جاری رہے گی نو سیس فائف اپنے عظم کا اظہار کریں غیبت کے خلاف جنگ ناغیبت کریں گے ناغیبت سنیں گے محبت و کچور کفل انشاء اللہ سر پہ عمام رخ پہ داری سر پہ ظلفیں اکثر نظریں حیاء سے نظریں انشاء اللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری جھوٹ کے خلاف جنگ مسجد برو تحریک اچھا پہلے دولو باڑ 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 ایک چپ ایک چپ ایک چپ سلو علی حبیب سل اللہ تعال علی محمد اچھا یہ بھی خیال رکھئے کہ استخارے کرنے والے اس کا بھی اس کی بھی کہانیاں سوناتے ہیں لے تو جانتا ہے نہیں میں نے قبولا کہ نفسیاتی اثر ہے تو کیا میں پاگل ہوں اب اگر کوئی بولے نا کہ آپ کو پورا جنات کا قبیلہ چمٹا ہوا ہے یہ بابا جی اس نے صحیح پیچھا ہمارے گھر میں یوں ہوئے تو یوں ہوئے تو یوں ہوئے تو آپ کو مزہ آتا ہے کوئی دکھے کے نہیں یا یا بولتا ہے نظر ہے تو لے یہ اس بابا جی باتا نہیں ہے ڈال دیا نظر کے کر یا بولتا ہے بیماری ہے اب ڈاکٹرہ سے علاج کر رہا ہو تو پھر مریض کو مزہ نہیں آتا اثرات بتاؤ جنات کا خاندان پورا لپٹا ہوا ہے یا اس کو یوں بولو کہ اس دن وہ فلا دیناب غروب آفتا پھر درخت کے نیچے سے گزرے تھے تو جنات کے بچے کو لاتا لگ گئی تھی آپ کی تو اس کی ماں لپٹی بھی یہ تو رہا ہے یہ کہ آپ پیچانا اس نے تو بات بابا جی بھی اندھیرے میں تیر لگانے کے ماسٹر ہوتے یہ آپ کی نفسیات سمجھ کر پیسے کھیجتے ہوتے سب کو نہیں کہہ رہا تو اس لیے مطلب کوئی اگر آپ کو راست نہیں آتا استخارہ کرنے والا اس کو بیچارے گویا برا بلا کہ کر اپنا عمال لمحہ خراب نہیں کیا کریں کہ اس نے غلط بتا دیا آپ کے پاس کونسی دلیل ہے کہ اس نے غلط بتا رہا آپ کو کونسی دلیل ہے جن نظر آیا تھا اگر نظر بھی آیا تھا تو ٹھیک ہے وہ استخارہ کرنے والا اگر نظر نہیں آیا تو اب اگر نظر اس کے کمزور بھی ہے تو کسی اندھے کو بھی اندھا بولیں گے برا تو لگے گا نہیں تو اپنا اپنا حساب ہوتا استخارہ یہ کنفرم اس کی رپٹ کنفرم نہیں ہوتا استخارے کے ذریعے جو بھی پتا چلا چاہے وہ خواب کے ذریعے پتا چلے چاہے حساب کے ذریعے چاہے تسبیح کے ذریعے وہ کنفرم نہیں ہوتا سو فی صدی اس کو نہیں کہا جاتا یہاں تک کہ چور پکڑنے کے طریقے بھی لکھے گئے ہیں یاسین شریف کے ایک عمل ہے چور پکڑنے کا طریقہ اس پر بھی اس طریقے کے بعد بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر اس طریقے کے ذریعے چور کی نشاندہ ہی ہو جائے تو جس کا نام نکلا اس کے ہاں بھی نہیں کہتے جائیں گے یعنی اس کو چور والی جو سزا ہیں وہ نہیں دی جائیں گے تاظیرات اس پر نافذ نہیں ہوں گی عملیات کے ذریعے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا استخاروں کے ذریعے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا یہ فائنل اینڈ لاسٹ مسئلہ ہے آپ کسی بابا جی کو مت پوچھنا ہے یہ مسئلہ پوچھنا ہے آپ کسی مفتی کو پوچھنا ہے تو وہ انشاءاللہ میری تاہید کرے گا انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب صلو علیہ الحبیب آپ کہتے ہیں کہ براہی مت کریں بابا یہ بتائیے کب دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تین آدھے بیٹھے کریں کیا اللہ اللہ کریں بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اس بنان کا ذریعہ ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان جب جمع ہوتے تھے ان کی روایتیں پڑھیں ایک دوسرے کو بلتے تھے قرآت سناؤ تلاوتیں سنتے تھے سرکار نے کیا فرمایا سرکار نے کیا فرمایا صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کیا قال اللہ وقال الرسول ہوتا تھا اور ہمارے لئے کبھی ہم یہاں کے حکومت چلانے بیٹھتے ہیں یہ وزیراعظم نے یہ بیان جو داگ دیا نا یہ ہوگا وہ ہوگا اور وہ وزیر نہیں ہے فلا اس کو وزیر پتا نہیں کس نے بنا دیا جب دیکھو مطلب یہ اٹھ پٹنگ بیان داگ دا رہتا ہے پھر پولیس ہولا سٹی مارے گا تو یہ سارے حکمرن باگ جائیں گے اس کا نمبر نہیں ہے اس کا نمبر نہیں ہے وزیروں کے بعد کہ اس سے پوچھ کر بولے گا ہم یہ بولیں گے نہیں بولیں یہ بھی ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے باپا ہمارے پاس موضوع نہیں ہے اصل میں ہم بیٹھ کر کسی کی برائی کریں گے گیبت کریں گے تومتیں باندیں گے یعنی ہم تیسری آدمی کی کوئی ہے کہ خوبیہ میں نظر نہیں آتی ہمیں برائیاں نظر آتی ہیں ہمارا سب سے بڑا بہت بڑا پرابلم ہے یہ اس پر کئی دفعہ مندی مذاکرے میں بیان ہو چکا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ناظرین بھی تبدیل ہوتے ہیں ہمارے حاضرین بھی تبدیل ہوتے ہیں پھر عادتیں بدلتے بدلتے بدلتی ہیں ایسا نہیں کہ کوئی عادتیں فوراں تبدیل ہو جاتی ہیں دکھائیے جن کو پتا ہو چپ رہے نا سبان اللہ یہ بتائیے کیا نظر آ رہا ہے کالا کلم میرے پاس تھا نہیں اب یہ کیا ہے بلو پینٹ سے منا ترکیب بنائی بتائیے کیا نظر آ رہا ہے ببا جو بتائے گا اس کو یہ نام بھی ملے گا تھوڑوں کو نظر آ رہا ہے باقی چشمیں چڑھ گئے آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا میرے آپ میں کچھ نظر نہیں آ رہا کچھ تو نظر آ رہا ہے نا نظر آ رہا بھی یہ نہیں بتا کہ اس کو بولیں گے ہم لوگ جیسے کہ مثال کے طور پر میرے آپ میں پیڈ ہے پیڈ میں ایک کاغذ ہے اس کاغذ کے بیچ میں ایک بلو رنگ کا یا غوثیہ رنگ کا بلو رنگ کا مجھے کالا بنانا تھا لیکن کالا کلم تھا نہیں میرے بلو رنگ کا ایک نکتہ بنا ہوا ہے ادھر میری انگلی بھی تو اب یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں کیا دکھانا چاہتا ہوں یہ بلو نکتہ بنا کر دکھانا یہ کوئی تو مقصد ہوگا نہیں اس کا کیا نظر آ رہا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بتائیں بابا یہ اسلام پر کچھ بتا رہا ہے جو پنجاز سے تشریف لائے ہیں یہ بارہ دن کے لیے یا تین دن کے لیے وہ بتائیں گے جو مسلسا مدنی مذاکرہ دیکھتے رہے ہیں وہ نہ بتائیں کس کو نظر آ رہا ہے آپ کو نکتہ نظر آ رہا ہے اور کس کس کو نکتہ نظر آ رہا ہے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھا ہے نکتہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کلر کہار والوں کو بھی اجازت ہے بھائی کیا نظر آ رہا ہے یہ بلنگے نکتہ نظر آ رہا ہے ان کو نکتہ نظر آ رہا ہے السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ باپا جان مجھے کاغذ نظر آ رہا ہے اور کاغذ میں کیا بنا ہوا ہے کاغذ کا پورا مطلب ہے نکتہ کاغذ نے اصل مطلب ہے کہ وہ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ اکثریت کو نکتہ نظر آ رہا ہے اب وہ کاغذ آپ نے کاغذ آ گیا کاغذ بول دیا تو پھر آپ کو پیڑ بولنا چاہیے کہ پیڑ اگر نظر آتا ہو تو آنکھیں زیادہ کمزور نہ ہو تو کہ پیڑ نظر آ رہا ہے تو غالب اکثریت کو غالبا نکتہ ہی نظر آ رہا ہے جب میں نے پہلی بار یہاں پوچھا تھا تو ایک بھی نہیں تھا جس کو نکتہ نظر نہ آیا ہو ہو سکتا ہے کہ نابی نہ بیٹھے ہیں تو اس کا نہیں کہہ سکتا ہے یا کوئی نگاہ نیچی کی ہے یا کوئی انگرہ ہو تو اس کو نظر نہ آیا ہو لیکن ایسا لگتا ہے ہنڈر پرسنٹ کنفیوز تھے یہ کیا بتانا چاہتا ہے تو یہ نکتہ سب کو نظر آیا تھا رنگ تھا اس کا کالا تو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ ہماری دیکھنے کی جو انداز ہے نا کہ وہ اتنا سفید کاغذ یعنی یہ سفیدی نظر نہیں آتی یہ کالا نکتہ نظر آجاتا ہے تو اسی طرح کوئی کتنا ہی اچھا انسان ہو اس کی اچھا ہی نظر نہیں آتی اس کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو وہ نظر آجاتا ہے بتانا یہ مقصود تھا کہ آدمی دیکھے گئے اتنی ساری سفیدی بھی ہے اگر کوئی عیب اس کو نظر آیا بھی ہے تو سفیدی چونکہ غالب ہے جو غالب ہوتا ہے مغلوب کو چھپا لیں تو اگر اس کا عیب ہے تو اسے چھپا لی ہے جب تک شریعت اجازت دے چھپائے رکھے تو یہ ہماری نظر کا قصور ہے کہ ہم کو سفیدی نظر نہیں آتی صرف جو عیب ہے کالا نکتہ ہے وہ نظر آتا ہے یہ نکتہ ہونا ایک طرح سے عیب ہے جو نظر آ گیا بہت سو نے ہاتھ بھی اٹھا ہے کئی کنفیوز ہوں گے کہ یار کہیں ہاتھ اٹھا کر رونگ نمبر نہ ہو جائے پتہ نہیں کیا ہے علاقہ نظر تو نکتہ یار ہے لیکن پتہ نہیں چکر کیا ہے یوں بھی ہوا ہوگا خیر تو بہار آلی ہے کہ ہم کو لوگوں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں تو مسلمان کے عیوب کو چھپانا چاہیے اور خوبیوں پر نظر رکھنا چاہیے کہ یہ ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے کہ بھائی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں نماز تو پڑھتا ہے یہ نظر نہیں آیا آپ کو کہ یہ بھی بولتا ہے کہ ساتھ میں نماز پڑھتا ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا یہ بتاؤ کہ مسلمان ہے کہ نہیں مسلمان تو ہے تو آپ کو ایمان جیسا سب سے پاکیز عمل آپ کو نظر ہی نہیں آیا تو مکھی کا جو مکھی کی جو خاصیت ہوتی ہے خصلت ہوتی ہے پورا حسین و جمیل وجود چھوڑ کر زخم یا سڑا ہوا پھوڑا جو نے پیپ سے بھرا ہوا یہ اس پہ جا کے بیٹھتی ہے اور اس میں سے مواد چوستی ہے گندہ مواد چوستی ہے پیپ چوستی ہے ہے نا مکھی کی صفت تو آپ مکھی کیوں بنتے ہیں بننا ہے شہد کی مکھی بنے شہد کی مکھی پھول پر بیٹھتی ہے اس کا رست چوستی ہے پھر کیا کرتی ہے دروت شریف پڑتی ہے دروت شریف پڑتی ہے تو کڑوے پھیکے کھٹے ترہ ترہ کے تلخ رس یہ مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے یہ ایک روایت ہے جو مولانا رومی رحمت اللہ تعالی نے مصروی شریف میں لکھی ہے تو بہرحالی ہے کہ بننا ہے مکھی تو شہد کی مکھی بنے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے گندی مکھی نہ بنے جو بیماریاں پھیلنے کا سبب بنتی ہے خوبیوں پر بیٹھے کہ شہد کی مکھی ادھر ادھر نہیں بیٹھے گی جو خوبی پھول خوبی ہوتی ہے پودے کا نہ پھول کتنا خوبصورت ہوتا ہے اس پھول پر بیٹھتی ہے تو ہم بھی اللہ کرے کہ خوبی پر ہی نظر رکھنے والے بن جائیں سلو علیہ الحبیب سوالہ چلانے بپا میں بپا ایک سوال یہاں پر بسم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بپا جان بعض برگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ مٹی پر دم کرتے تو سونا ہو جاتی تھی وہ دم کونسا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا وہ دم مجھے آتا ہوتا نا پھر چندہ لینا ہتیات کرنا لنگر رضیہ کا اعلان کرنا پیسوں گا میں سب چھوڑ دیتا ہے ہوں کیا مار مار کر مٹیاں سونا بنا دیتا میں معلوم ہوتا تھا وہ معلوم نہیں ہے اس سوال کے جواب میں بھی مدنی پھول ہے اور اگر یہ دم آرہا ہوتا تو اپنے لیے دولت جمانا کرتا اگر کرتا بھی تو دعوت اسلامی کے لیے کرتا باری مدنی پھول دیکھو یہ ہے یہ ہے شہد کے مکی پھول نہ بھی ہو تو اوگ جائے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ وہ تین سوالات جنا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جان میرے نام محمد الطاف سینگ قادریت تاری ہے پنجاب سے بوروں اتار والا سے اللہ پاک نے چار بیٹے نیت کی ہیں اور پانچ میں سے امید سے ہے آپ دعا فرما دیں اللہ تعالی مجھے چاند سی بیٹی اتا فرما دیں اور جو مبلی کے دعوت اسلامی ہو یہ مدنی التجاہ ہے آپ سے بابا مرشد پاک اور خاص و خاص مجھ بنا پر گارپا کے لیے دعا بھی فرما دیں اللہ تعالی مجھے اچھا اور نیک بنا دیں تقابل کرے بابا وہ صالحہ 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 یہ مبلغہ کا مبلغ ہو گیا ہوتا ہے جس کے پاس لڑکے ہوتے ہیں وہ لڑکے مانگے گا اللہ کی شان ہے اللہ تعالی آپ کو چاند سی بیٹی اور نیک پریزگار مبلغہ دعوت اسلامی عطا فرمائے آفیت کے ساتھ بغیر آپ پریشن کے سوال چلائے یہ سہری سے لے کے تو مغرب جن کی افتاری تک اس کا کتنا ٹائم ہے اسور علی گوتھ دولا نواف شاہ دوڑ زلا نواف شاہ تفیل دوڑ میں نے محرم کا جو ہے نا بینسہ لیا ہوا ہے وہ ہے ڈیڑھ سال کا وہ میں نے اس محرم میں کر سکتا ہوں میرا گھر کا ہے اس لئے میں وہ آپ کو بات کر رہا ہوں اور پریز مہربانی ہمیں بتائیے تھوڑا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا سوال برابر پہلا سوال کیا تھا وہ پوچھ رہے ہیں جو آشورے کا یہ ٹائم یہ کوئی مطلب الگ ٹائم ہے اس کا یا کوئی اس روزے کا رمضان سے ہٹ کر رہے کیا ہے روزہ تو وہ صبح صادق جب ہوتی ہے یہ سارے سال کے اب تو نقشہ بنے ہوئے ہیں یہ اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تو ستائیس لاکھ سے زائد مقامات کے بنے ہوئے ہیں تو نقشہ میں دیکھ لیں کہ صبح صادق کب ہوتی ہے جب صبح صادق ہوتی ہے جس کو طلوع فجر بھی بولتے ہیں تو اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں صبح صادق ہوتے ہی کھانا پینا بند ہو جائے پھر صورت جب ڈوبے گا تو کھا پی سکتے ہیں غروبِ ہفتہ پر کھائیں گے پییں گے یہ سارے روزوں کا یہی ٹائم ہے چاہے وہ رمضان شریف کے ہوں چاہے قضائے رمضان کے ہوں یا یہ نفلی روزیں ہوں نفل روزیں یا یہ آشورہ کے روزیں ہوں اللہ تعالیٰ اعلم برسولہ اعلم عز وجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمر کی قید نہیں ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّبَ جَلَّ وَصُلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم سوالت میں نے کرنے بابا محرم الحرام میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی نیت کیسے کی جائے گی نفل روزے کی جو نیت کرتے ہیں میں کل کا نفل روزہ رکھوں گا ابھی سے بھی نیت کر سکتے ہیں پھر کل نیت جس کی ہے روزہ رکھنے کی یہ یوں نیت کر لے کل کا نفل روزہ رکھوں گا کل اعتبار پیر شریف ہے یہ بھی کہلے کہ پیر شریف کا روزہ تو سنت ہے کل کا سنت روزہ رکھوں گا نفل کا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے ایسے مطلقاً روزہ کا کہ کل کا روزہ رکھوں گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے رمضان شریف کا تو مہینہ ہے نہیں یہ زہن بنا ہوا ہوتا رمضان شریف نہیں ہے کل میں رضا رکھوں گا نفل یہ زہن بنا ہوا ہے اسی زہن سے سخری کھائی کہ عام طور پر رضا رات کو اس ٹیم پر لوگ نہیں کھاتے یہ خود نیت ہے سخری یہ رضا رکھنا جب ہی تو کھا رہا ہے کیا اسلامی بہن کسی ولی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے اسلامی بہن جو ہے وہ اپنے آج چلاتے تو رہتے ہیں بہار شریعت کا جزئیہ کہ مرد کو نطب عورت جو ہے وہ دیکھ سکتی ہے اس صورت میں کہ اسے کہ شہوت نہ ہوتی ہو تو دیکھ سکتی ہے اور اگر اس کا شباہ بھی ہو تو ہرگز نہ دیکھے اس میں ولی غیرہ ولی کی قائد نہیں ہے علم غیرہ علم کی قائد نہیں ہے پیر غیرہ پیر کی قائد نہیں ہے پیر کو بھی اگر یہ قیفیت ہوتی جو میں نرس کی تو پیر کو دیکھنا بھی نجائز ہو جائے گا جبکہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے اپنے اندر وَاللہُ تَعَلَىٰ اَعْلَمُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَىٰ علیہ وَاللہِ وَاللہِ وَسَلَّمُ سَلُّو عَلَىٰ الْحَبِي اب یہ تو لکھنے والا اس کا کیا محافظ ضمیر ہے یہ کس کا شعر ہے اگر جیسے کسی بزرگ کا شعر ہو جیسے حال حضرت نے ان کا تو یہ شعر ہدای کے بخشش میں تو ہو تو پتا چل جاتا بزرگی تو یہ اصل اس کے جو معنی میں نے جو سمجھے ہیں اپنی ناقص عقل کے مطابق وہ عرض کرتا ہوں یہ قرآنی آیت تو نہیں ہے کہ اس کو مطلب ہے کہ وہ تفسیر بھی رائے حرام ہے قرآن کی آیتوں کی یہ شعر ہے اور جو میری موٹی عقل میں آیا ہے قتلِ حسین یعنی کہ امام علی مقام کی شہدت ان کا دنیا سے اس طرح تشریف لے جانا مسائب و آلام برداشت کر کے بھوکے پیاسے یوں تو قتل تو روز نہ جانے کتنے ہوتے ہیں لیکن امام علی مقام کا قتل یہ ایک وہ ثانی ہے عزمہ ہے کہ جو تاریخ میں کیا کہیے خون سے رقم کیا گیا لکھا گیا یوں کہیے اور قیامت نہ کہ اس کی یاد باقی رہے گی ایسا عجیب و غریب یہ واقعہ ہے تو امام علی مقام کو اس طرح مظلومیت کے ساتھ شہید کرنا یہ دراصل جس نے شہید کیا نا اس کی موت ہے مرگ یزید یعنی یزید کی موت ہے کہ یزید پر اس کا الگام ہے کہ اس نے ایسا کیا ان کی موت نہیں ہے ان کی موت نہیں ہے یہ تو شہید ہو کر زندہ جاوید ہو گئے دیکھو یزید بھی مر گیا امام علی مقام بھی شہید ہو گئے وفات پا گئے اور پردہ پوش ہو گئے دونوں اب پردے میں ہیں اپنی اپنی قبروں میں ہیں سبیلیں کس کی لگتی ہیں فضائل کس کے بیان ہو رہے ہیں یادیں کس کی منائی جا رہی ہیں عیسال ثواب کس کے لیے کیا جا رہا ہے نام کس کا احترام سے لیا جا رہا ہے ہر بات میں جواب امام خسین رضی اللہ تو یہ شہید ہو کر وہ زندہ ہوئے ہیں کہ جس کی مثال لانا مشکل اور یزید مر کر ایسا مر آئے کہ اس کی مثال لانا مشکل کہ اس کو لوگ ملامت کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے اس کے لئے کوئی حسال ثواب نہیں کرتا اگر دو چار ماننے والے بھی پیدا ہو گئے تو بھی حسال ثواب کے قائل نہیں ہوتے سمجھے تو اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور مرہ بھی بہت عجیب موت مرا ہے امام علی مقام نے تو سجدے میں شہدت پائی ہے ٹھیک ہے نا اور یزید کیسے مرا اس کے مرنے کے بھی عجیب انداز ہیں اس کے بارے میں جو میں نے پڑا ہے اس طرح کا کہ یہ بندر پالتا تھا بندروں کا شقین تھا یوں کہیے کہ بندر شہد آئی ہے تو یہ ایک بار اسی کے پہلے میں بندر نے اس کو چیک مار لیا زیر چڑ گیا مر گیا ایک اس کے بارے میں یہ ہکایت کی گئی ہے یہ پرلے درجے کا شرابی تھا شراب بہت پیتا تھا شراب پی پی کر شراب میدے کو تباہ کر دیئے میدہ تباہ ہو گیا اور اس کو دست لگ گئے اور یہ موشن کرتے 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 موشن میں گویا لتھڑ کر مر گیا ایک ہکایت یہ بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایک رومیوں نسل غیر مسلمہ کے عشق میں مفتلا ہو گیا مجازی عشق میں یہ پڑ گیا وہ کافرہ تھی لیکن بس اس سے عشق ہو گیا پریت نجانے ریت اس کا پاغل بن گیا اب ہوا یہ کہ وہ عورت جو تھی اب یہ تھا مطلب بادشاہ عورت جو تھی وہ ذہرے کے وہ ریایہ تھی اس کے مقابلے میں تو کمزور تھی نا لیکن اس سے محبت نہیں کرتی تھی اس سے نفرت کرتی تھی نہیں ہے زبردستی اس پر مطلب اپنے وہ ڈورے ڈالتا تھا آخرگار اس نے کوئی پلیننگ کی اس عورت نے اس رومیون نسل رومی نوجوان عورت نے ترکیب کی اس کو بولا کہ فلا ویرانے میں تو اکیلا دیکھ تیرے ساتھ ایک بھی تیرا کوئی ایڈی کانگ بھی نہ ہو عشق و فسق میں جو مشہر ہوتے ہیں کوئی بھی تیرے ساتھ نہ ہو تو اکیلا پھر خوب شرابیں پییں گے اور رنگلیاں منائیں گے تو اب یہ عشق کے نشے میں چور بد مست گھوڑا دھوڑا تا ہوا اس مقام پر چپکے سے پہنچ گیا کہ آج تو بس میری مہبوبہ ہوگی اور میں ہوں گا تو مہبوبہ پہلے سے انتظار کر رہی تھی وہاں یہ پہنچا ہوا اور اب شراب کی بوتل کھلی اور اس نے شراب نوشہ نوش کی یہاں تک نشے میں بد مست ہو کر اس نے اپنی مہبوبہ کی طرف ہاتھ بڑھایا بری بری کام کے لئے وہ پھدک کر پیچھے ہو گئی اس نے پہلے سے اس کی ترقیب تھی خنجر چھپا رکھا تھا اس نے کہ جب یہ نڈال ہوگا نشے میں پھر یہ ہے اور میں ہوں اس نے خنجر نکالا اور پہ در پہ اس پر وار کر کے اس کو وہیں چیر پھاڑ کے پھینک دیا اور باگ گئی چند روز تک اس کی جو کٹی پھٹی لاش تھی چیل کبوں کی دعوت پر رہی چیل کبے اس کو نوچتے رہے گویا گد نوچتے رہے اس طرح سڑتی سڑھاتی رہی ہر طرف اس کی تلاش تھی کہ گیا کہیں پھر آخر کار اس کے ہوا خوا ڈھونتے ڈھانتے اس کو ہمس ایک کوئی شہر ہے اس کے قریب اس کو پایا اس کی بچی خوچی جو سڑیوی لاش کے ٹکڑے تھے تو وہ گند جو تھا وہ گڑا کھوٹ کر وہیں یہ لوگ داب کر آگئے پھر قبر بنا کر وہیں سے آگئی ہے یہ اس یزید پلید کا انجام ہوا اور امام اعلی مقام کی شام ہم بیان نہیں کر سکتے الفاظ ہی نہیں اپنے پاس ٹھیک ہے نا اور ہم ان سے محبت کرنے پر مجبور ہیں ہمارا روہ روہ ان پر فدا ہے ہم ان کو چاہتے ہیں ہمارے دل میں محبت ہے کسی نے ہم کو گن پوائنٹ پر نہیں لیا کسی نے مجبور نہیں کیا کہ ان سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو پھر بھی ہم محبت کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے ہم محبت کرتے ہیں اچھا اور یزید سے ہم نفرت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس نے ہمارا کوئی پائی پیسا نہیں دبایا لیکن ہمارے دل میں اس کی نفرت ڈال دی گئی ہے اس ظالم نے آل رسول کا خون بہایا ہے قتلِ حسین اصل میں مر گئے یزید کہ امامِ حسین شہید ہو کر بھی زندہِ جاوید ہے اور آج بھی ان کی شانِ عظمت نشان کے ڈنکے بج رہے ہیں اور یزید ملامت کیا جا رہا ہے میں نے بھی تو ملامت میں ہی تو ہکایت بہن کی پہلے مصرے کا خلاصہ یہ میری موٹی عقل میں آیا بات کا تھوڑا پیچیدہ رہے گا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بات دراصل کربلا کا کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے کربو بلا کرب مان تکلیف استراب کرب تکلیف پریشانی بلا مانے آفت ہوں مصیبت تو اس کا اس شہر کا نام تھا اس جگہ کا نام کربو بلا پھر یہ اس کو مطلب جیسے کئی شہریں سے ہوتے ہیں جن کا نام شروع میں کچھ ہوتا ہے بعد میں کچھ ہو جاتا ہے جیسے ہمارا اس شہر میں اس کو کراچی نون سے بھی بولتے تھے کراچی اس کو کراچی بولتے تھے بعض غالبا کلاچی بولتے تھے یہ آخر میں اب کراچی ہے آگے چل کر کیا ہوگا بامبائی اس کا بھی پتہ نہیں ہو اور کچھ نام ہاں تو بہت سے شہروں کے نام بنتے بگڑتے بدلتے ہیں لیکن ہم کربلا شریف کے لئے یہ نہیں کہیں گے کہ معاذ اللہ نام بگاڑ دیا گیا ٹھیک ہے اب کربلا ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا گیا اللہ ہم سب کو کربلا شریف کی حاضری نصیب فرمائے ویا بغداد پہلے ہوائی بغداد اترے گا کربلا میں کوئی ائرپورٹ ہو تو میری ریزر ملی غوث پاک کو سلام عرض کر کے ان کے جدد عالی امام علی مقام کو سلام عرض کریں گے انشاءالتہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یعنی اسلام پر جب بھی کڑا وقت آتا ہے تو گویا کربلا قائم ہوتی ہے یعنی قربانیا دی جاتی ہیں خوب قربانیا دی جاتی ہیں اس کے لئے خوب جد و جہد کی جاتی ہے تو یوں پھر اسلام کا شجر ایک بار پھر ہرا برا لہ لہاتا نظر آتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو اب یہ کوئی بالکل یعنی کہ اپنے نرم نرم بستروں پر ایسی کمروں میں پڑے پڑے خالی غور کرتا رہے کہ یار یہ برائیاں ہو گئی ہیں لوگ نمازیں نہیں پڑتے مسجدیں ویران ہو گئی ہیں یار یہ سب نہیں ہونا چاہیے خالی یوں نہیں پھر وہ اقبال کان کھچے ہیں نکل کر خان قاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل درہ نکل اپنے تھنڈیشن کے کمروں سے اور گرم گرم ریت پر چل اور گلی گلی قریہ قریہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا تو پھر اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تکلیفیں اٹھانے کے بعد مشکتیں جھیلنے کے بعد اسلام جو ہے وہ اور مطلب اس میں نکار آئے گا ہرا برا ہوگا اس کا شجر میری موٹی اقل میں یہ آتا ہے تو مدنی خافلوں میں سفر کرو شاید اس میں یہ بھی اشارہ بن جائے ہو مدنی خافلوں میں سفر کریں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں مسجدیں بھریں نئی مسجدیں بنائیں ایک ایک کو نماز کی دعوت دیں اپنے بچوں کو بھی دعوت دیں پڑوسیوں کو بھی دعوت دیں جب نماز کرے جائیں ایک کو لے کر جائیں ساتھ کوشش کر کے با جماعت نمازیں پڑیں باقی خالی سوچتے رہنے سے صرف کڑتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا کام کڑنے سے نہیں کرنے سے ہوگا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بات محرم الحرام میں دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ گھر گھر جا کر کچھڑا بنانے کے لئے چندہ کرتے ہیں اور اس بات کی کوئی گالنٹی نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کچھڑا بنائیں گے بھی کہ نہیں اور اگر بنا بھی لیا تو جن سے چندہ لیا ان کو نہیں پہنچایا یا باس کو دیا باس کو نہیں دیا ایسا کرنا کیسا اور یہ جو چندہ وغیرہ یہ اب اس کے بارے میں کیا آپ اپرشاد فرمائیں گے کچھڑا کھانے کھلانے سے اسلام زندہ ہو جائے گا ہے نا جیسے یہ کچھڑا بنانے والے بیچارے گلیاں گیرتے ہیں کیونکہ ہم آپ تلف کرتے ہیں دیکھیں چھڑا کر روڈوں پر گڑے کر ڈالتے ہیں پھر ان میں پانی کٹھا ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے اس طرح مطلب یہ ہمارے اسلام نے صرف یہی دیکھا کچھ اور بھی کہا ہے امام حالی مقام کے نقشے کا دم پر بھی چلنا ہے کچھڑا کھلانا رہا یہ جائز ہے ان کے حصال سواب کے لیے شہاد آئے کرولا کے حصال سواب کے لیے خوب کچھڑا بنائیں پکائیں کھلائیں مجھے بمیاد ڈالیں لوگوں کو تڑیاں دے کر دمکیاں دے کر دادا گیریان کر کے بلیک مل کر کے تو چندے لیے جاتے ہیں ایک تعداد ہے اور اس فیلڈ میں آپ کو جو یہ چندے کر کے جو نوجوان کچھڑا بناتے ہیں انہوں نے آپ کو ایک سے ایک رف ملیں گے نیک نمازی پریزگار آدمی جیب میں حد ڈالے گا یار ٹھیک ہے اپنے آشورے کی دست دے گئے ہیں نہیں پکا سکتے ہیں آدھی دیکھ پکائیں گے پلے سے ہاں اپنے ایسے جاننے والے جیسے چند دوست ہیں اور ہیں سائی بحیثیتیں کر سکتے ہیں مل جل کر اندر اسٹیننگ کے ساتھ پیار پانچ سو میں دیتا ہوں بلے نہیں میں تو ایک ہزار دیتا ہوں میں بچیس سو دیتا ہوں یہ مل بھی لگے ٹھیک ہے دیکھ چڑھا لیا لوگوں کو یعنی کہ جس طرح چندہ کرتے میں نے مجھے پتا ہے میں مطبع الحمدللہ یوں کہہ سکتے ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے اس میں شرفہ کم ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں اس میں یہ علاقے کے دادا گیر ہوتے ہیں بعض وقت یہ ایک کا دادا گیر ہوتا ہے سب کا یہ سرغنا ہوتا ہے اور یہ مل کر جس دکاندار کے پاس جائیں اس کو چندہ دینا پڑے گا وہ چندہ نہیں ہوتا وہ بارہا رشوت ہوتی ہے کہ اگر نہیں دے گا تو اس کو یہاں کاروبار کرنا بعض لوگ ڈھول پیٹ کے چندہ کرتے ہیں ڈھول بجائیں گے کوپ اور چھوڑیاں چلائیں گے دیکھتا ہے کہ نہیں اب دے گا اس کے گھاک کی ٹوٹ رہی ہے تو یہ چندہ کیا یہ تو رشوت ہے کہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے وہ اس نے اللہ کے لیے دوڑی دیا ہے نہ امام حسین کی محبت میں دیا ہے تو آپ کے شر سے بچنے کے لیے یار یہ ڈھول بجاتے رہیں گے اور مطلب یہ کہ یہ اپنا مطلب سارا دندہ توڑ دیں گے تو پچاس روپے دے کے جان چھوڑاو ان کو داکہ پانچ سو کما سکو کہاں کہاں ہیں یہ اس طرح کا انداز کیا اس سے اسلام زندہ ہو جائے گا کیا یہ یہ کربلا والوں نے درس دیا ہے انہوں نے تو قربانیاں دیا ہے نمازیں کتنی پڑھتے ہیں یہ لوگ ساری رات جا گئیں گے خوب ریکارڈنگ کریں گے نہ سوئیں گے نہ سونے دیں گے ان کو تو سونا نہیں ہے دن کو سو لیے ہوں گے یا کل سو لیں گے یہ ریکارڈنگ کریں گے خوب یہ بولیں گے ہم نات بجاتے ہیں ہم کربلا والوں کے وہ بنقبدیں بجاتے ہیں لیکن اتنی زوردار آواز سے بجاتے ہیں جس سے لوگ سو نہیں سکتے ہوں گے پریشان مریض پریشان کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے کوئی بیچارہ مطلب بڑھاپے کی وجہ سے نیند اس کی اڑیوی ہے کوئی تینشن میں مبتلہ ہے کچھ بھی نہ اوپر سکون آدمی ہے اس کو بھی کان پھاڑ آواز میں مزا تو نہیں آگا اب اگر کوئی بیچارہ بول لے گی ہمت کریں تو بولیں گے یہ دشمن اہلہ بیت ہے اہلہ بیت نے یہ سکھایا تم کو کہ لوگوں کو ستہ ہو اور سونے نہیں دو یا اہلہ بیت نے تم کو نماز کا سکھایا نماز پڑھتے ہو فجرہ تو پڑھنی نہیں ہے نماز تو پڑھنی نہیں ہے تو اس طرح کا چندہ نہیں چلے گا وہی چندہ چلے گا کہ جو آپ نے اپنی جیبوں سے نکالا یا اسے احباب محبت والے لوگ آپ جن کو جانتے ہیں یہ خوش دلی سے دیں گے اور ان کے سامنے اڑی نہیں کرنی تڑی نہیں دینی آقے نہیں دکھانی کہ پھر تمہارا ہے بیٹا کام پڑھے گا یہ نہیں کرنا ایسے تعلق آتے ہیں محبت سے وہ دیتا ہے یا خود دے جاتا ہے مدینہ مدینہ کربلا کربلا تو پھر بلے آپ ایک سو دس دے گئے چڑھائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے میری باتیں یہ سب سمجھتے ہوں گے جن کو اس فیلڈ سے باستہ پڑھا ہوگا ان لوگوں کو دیکھا ہوگا پھر یہ اس سوال میں تو یہ ہے کہ ہم کو چندہ جیار کھچڑا نہیں پہنچا ہے تو یہ چندہ دینے والا بھی بے پاری ہے پیسے اس لیے دے رہا ہے کچڑا ملے یہ تو ایک طرح کا سودہ ہوا نا مجھے کچڑا ملنا چاہیے یہ چندہ کیسے ہوا اتیہ تو اللہ کے لئے دیا جائے نا اور اس کے بدلے کی ان سے توقع نہ رکھی جائے پھر وہ دے جائیں تو ٹھیک ہے نیاز یہ تبرک ہے تبرک آپ کو معلوم ہے کتنا ہوتا ہے تبرک تھوڑی سی چیز کو بھی بولتے ہیں تبرک برکت برکت والی چیز تبرک تو اب یہ تھوڑی میں کیا تبرک نہیں ہوتا ان کو بڑا پتیلہ بھر کے دو زیادہ پیسے دے تو زیادہ دو تھوڑے دے تو تھوڑے دو نہیں دے تو بغا دو چندہ لینے آیا ہے تو تُو نے بولا کہ میرے مالی پوزیشن صحیح نہیں ہے ہماری مطلب کچڑا دینے کی پوزیشن صحیح نہیں ہے ختم ہو گیا جاؤ نہیں دیں گے جوٹ بھی بولتے ہیں ختم ہو گیا بانٹتے ہیں پھر جھوٹ بولیں گے ختم ہو گیا پھر بیڑ چھٹ جائے گی پھر بانٹیں گے یہ ختم ہو گیا نہیں کہا کریں جبکہ موجود ہے اور پتہ نہیں کتنی دلازاریاں آڑیاں تڑیاں گالیاں لڑائیاں مارا ماریاں اس طرح آج کل مطلب یہ نیازیں لوگ کرنے والے کرتے ہیں میں سب کرتے ہیں نعوذو بللہ یہ نہیں کہتا چیز اڑا تو آج عالمی مدنی مرکز کے یہ عاشقان صحابہ اولے بیت کو بھی کھلایا گیا ہو سکتا ہے کل میری مدنی التجا پر کچھ کھچڑے کی دے گئے یہاں پہنچ جائیں مگر جو بھی پہنچائیں وہ مہربانی کر کے ہماری اسطانی بھائیوں سے پہلے رابطہ کر لیں لیکن یہ اپنا کھانا نہ پکا لیں یہ بھی پکا لیں گا آپ کا کھچڑا بھی آگا تو پھر ناکس مشورہ آئیے کہ کوئی بھی بھائی نہ پہنچائے اعتمام شاید یہ آج امین کل کے لیے کچھڑے کا ہی اعتمام کر لیں باپا جیسا فرمارے سب کے لیے آج کچڑا کھلایا ہے نہیں آپ جیسا فرمارے کچڑا تھا یا دال تھی جو بھی تھا اس طرح کا دالیں سابت سابت نظر آ رہی تھی آیا اس کو کچڑا کہتے ہیں کچڑی مسالے کی یا جو بھی تھا آج اسی طرح کی کوئی آئٹم تھی تو کل آپ دیکھو کچڑا کھلا تھے نہیں کوئی سارو پکا انوارو ہوئے جو کچڑو کھا رہے ہیں گھٹا ہے کچڑے کی گھٹا ہے اکڑی دیکھوی ہو جیسا این تھی فاکسی آسان جا ہے ان میں چی بھی ہوٹی اور آہاں تو چکھاں بھی نا بکی داو اس طرح کی جم گیار بکی چکھا ہی نو تو یا یہ دار دیکھا رہی ہے تو آج یہ بھی چاروں نے کچھی کچھی دال یہ نگلی ہوگی کھاتے تو کم ہے آپ کو ہوتا ہے وہ نگل کے کڑے ہو جاتے ہیں مجھے دیکھنے کے لئے ایک تعداد تھی وہ کہاں بھی گیا آپ کو میں نے آپ کو تو بولا تھا گیا جلدی کھا لو کڑے ہو گئے ہیں یہ کچھلی کے دنے کے لئے یہ کلینڈ کا فیٹ ان سے احتجاج کرتا ہوگا شاید کہ آپ آج کھانا دوں گی چلا لکڑ در پتھر زم بھی ہوتے ہوں گے لیکن کم یہاں تو بیچارے کیا پڑے رہتے ہیں یہ مشکت ہوتی نہیں ہے یہاں تو حضم کم ہی ہوگا اب آنے کا ذہن بھی کم ہے وہ نگلنا حضم لوعب جو موں میں ہوتا وہ ان کو نصیب نہیں ہوتا ہوگا جو ایسا کرتا ہوں اس کو بولا ہرے سو فیزد تو کبھی بھی نہیں بولتا ہوں سو فیزد کو تو دیکھ لیں آپ بھلے کھلائیں کھچڑا کل کھانا نہیں کھچڑا واقعی جو کھچڑا ہو انشاءاللہ جس کو بولتے کھچڑا ہے انشاءاللہ کچھ ہے بھائی نہیں نہیں بھاپا ہے ڈرے میں نہیں یہ ہاتھ اٹھا ہے نیازِ حسین کون کون وہ بہت اپاڑا ہے بہت اپاڑی گئے ماشاءاللہ اب نیازِ حسین ہے یا نفس کا تقاضہ ہے دیکھو یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہا کھچڑا بھاد داب ہو دے اگر ان کو دلیا گلا دونا سادہ دا نمک والا نیازِ حسین ہے اذا مو بھی گھا رہیں گے تو یہ ہمارے سچی بات ہے نیاز کہے کے کہ نفس کی شرارت تبرک کہے کے کہ نفس کی شرارت ہے اللہ نفس کی شرارت سے بچائیں گے کہ واقعی اگر تبرک کی نیت سکھائیں گے تو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ ایسی ملیں گی کہ دنیا اور آخرت سمر جائے گی لیکن تبرک میں بھی ہمارا نفس جو ہے نا وہ پیشوائی کرتا ہے ہمارا آگے یہ ہوتا ہے پیچھے ہم اس کے ہوتے ہیں تبرک پیچھے رہے جاتا ہے نفس آگے ہوتا ہے نذیذ ہو تو تبرک تبرک رہتا ہے نذیذ نہ ہو تو موڈ آف ہو جاتا ہے ہمارا اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں تبرک کا شہدائی بنا دیں حقیقی معنوں اور تھوڑے سفر کناعت نصیب فرمائیں آمین کے آواز بھی نہیں آ رہی آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تو جن کو کھچڑا دینا وہ ویسے نہیں بھیج دینا ہو سکتا ہے کام نہ آئے بھی ان نصیب بھائیوں سے ترکیب کھچڑا بنا کر بھیجیں گے تو یہ ان سے مشورہ کر لیں اگر آپ نے کھچڑا یہاں پکوانا ہے تو یہاں بھی انتظام ممکن ہے بابا نہ بھیجوائیں کل نہ ہی بھیجوائیں احتمام ہو گیا ہے احتمام ہو گیا ہے شربت بھیجوائیں تو ان کو شربت پلایا سبحان اللہ میں بیچار ہے مخرم کا مہر تبرو کے شربت بھی نظر اللہ نیازِ خسین تو کوئی اگر شربت بھی پلا دے دودھ والا یہ پستے والا بدم والا مزینہ مزینہ ہو جائے کچھ ہو جائے تو یہ سوچنے ہوں گا اپنے لئے کرتا ہے کوئی سوچتا ہو تو میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا میں شربت وغیرہ پیتا بھی نہیں ہوں نہ یہ اس طرح کے کھچڑے مطلب میں کھاتا ہوں میرا کھچڑا اگر کھانا بھی ہوتا ہے تو ہمارا اپنی ترکیب کا ہوتا ہے مجھ میرا لکڑ ازر پتھر ازم آزمان نہیں ہے لالچ میں پڑھ کے کھا پیلوں تو پھر آزمائش میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں عاشقانے صحابہ والے بیت کے لئے کہہ رہا ہوں میں کھچڑا آگیا تو زیادہ عدد چکھ لوں گا شربت مل گیا ایک آدھ گھونٹ چکھ لوں گا اور میں اسے کو چکھنا ہی بولتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی مجھ تک پہنچ گیا اور فیر طریقے پہنچ گیا عام لوگوں کے ہاتھوں سے تو مجھے نہیں پینا چاہیے نہیں کھانا چاہیے سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالیٰ اچھا ٹائم تو ختم ہو گیا نا گیارہ بجے دعا کرنے ہوتی نا بابا کل چھپتی بھی ہے حسینی کا سوٹی بھی ابھی تک نہیں ہوئی اور کل جو ہم نے بابا جو دکھایا تھا نا وہ ہم دوبارہ دکھانا چاہتے ہیں مدنی چاہتے ہیں کہ ناظرین کل آپ نے جو امیل سنت کا جلوہ دیکھا تھا یہ انشاءاللہ ہم دوبارہ دکھائیں گے امام کو یہ بھی سبحان اللہ چندہ نہیں کل وہ ایڈیٹ نہیں ہو سکا تھا کل والا کل والا وہ صحیح طور پر اس کو وہ کرنی سے کہتے ہیں انشاءاللہ آج ہم دوبارہ آپ کو وہ دکھائیں گے پہلے ہم وہ دکھا دیتے ہیں چلائیے بابا پو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد حدیث شریف میں کہ یہ دعا پڑھ لیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو مغفرت کیا آپ کا اٹھے گا الحمدللہ کتنا آسان ہے مغفرت کروانا اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے ہم بس یار توجہ نہیں دیتے مدینہ کون مدینہ میں کون مدینہ کھولیے میں آپ کون بھائی مدینہ کھولیے یا ایک پرانی ٹیویر لوگ ہیں کیا یا اسی دیتے ہوئے ہوتی السلام علیکم معلیکم السلام اللہ برکاتہ مجھے ٹیم لگا دی آپ نے مدینہ آئی سلام اللہ سلام سبحان اللہ کیسے ہیں کچھ ارس کرتا ہوں دروازے پہ دستک جب دی اندر سے اگر پوچھے کہ کون تو یہ نہ کہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب نہ پسند بلکہ اپنا نام بتائیں اب دیکھیں آپ میں ہوں میں ہوں کریں گے تو اب ضرور یہ کہ جو اندر ہے وہ آپ کو پہچان دیں اس نے نام بتانا چاہیے اور آپ نے وہ مدینہ مدینہ میں ہوں مدینہ میں مدینہ کہنا بہت اچھی بات ہے دیکھیں اس کے کہنے کے مواقع ہوتے ہیں اب جیسے کہ کوئی جا رہا ہے مدینہ ادھر آو یہ انداز نہیں ہے حدیثوں میں کونیت سے پکارنا یا نام لے کر بلانا یہ ثابت ہے تو اس لئے مطلب نام لے کر اس کو مطلب بلائے جائے متوجہ کیا جائے یہ مناسب ہے میں ماغرت خواہ ہوں آپ کو کچھ ارز کر دیا انسان شرمی نہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے اگر اسلاح کے بات کی جائے تو عموماً اچھی نہیں ہو لگتے اے راستگوئی کیا قہر ہے تو اے حق کی تلخی کیا قہر ہے تو کسی نے کہا ہے نا جزاکاللہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے حیطہ فرمائے آپ نے اچھے مدنی پھول دیئے انشاءاللہ انداز پوری کوشش کروں گا اس پر عمل کرنے کی وہ دعا کوئی میں نیک بھی بن جاؤں بابو آپ بھی معاف فرمائے جائے کوئی ایسی غلطی ہوئی معاف فرمائے دیئے میں انترہی آپ اس سختی کر لی اب معاف فرمائے دیئے اللہ ان مدنی پھولوں میں ہم سب پر عمل کی تفتیقات فرمائے بہت تیمتی مدنی پھول باپا نے حطا فرمائے عزاکاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نور کی برشتات ہو نور کی برشتات ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں اس محمد شاکر بات کر رہا ہوں لاہور سے میرا بھائی سعودیہ میں ہوتا ہے بہت سخت بیمار ہے تو باپا سے عرض ہے کہ وہ ان کے لیے صحت کے لیے دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی جان کو شفاہ کاملہ عاجلہ نافیاتہ فرمائے سنت وبری طویل زندگی نصیب کریں مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا فرمائیے دعاوید السلامی کے مدنی قافلوں میں دعا قبول ہونے کی بڑی مدنی بہاریں ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد گابا جان میرا آپ سے یہ سوال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شورا کے دن کربار وغیرہ نہیں کرنے چاہیے کیا یہ صحیح ہے اس کی وزات دماغ دیں السلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمر ہے حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں اپنی ڈیوٹی کے دوران کوئی اپنا ذاتی کام بھی کر سکتا ہوں پہلے دن آشورے کے دن کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں یہ سوال کیا آشورے کے دن کاروبار کر سکتے ہیں وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلِهِ وَسَلَّمُ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ڈیوٹی کے دوران ایسا کام کرنا یعنی اس میں بھی صورتیں جیسے کہ اب ایک اجارہ کیا ہوا ہے اسی اجارے کے دوران دوسرا اجارہ اجارے پر اجارہ یہ تو ناجائز ہے اب ڈیوٹی کے دوران ایسا کام کرنا کہ جیسے بیٹھ کر وہ چوکی داری کر رہا ہے اب اس میں کام ایسا کر رہا ہے کہ چوکی داری بھی پوری ہو رہی ہے درود پاک کی تصویح پڑھ رہا ہے تو یہ جائز ہے اس لئے جیسا کام کہ اس ڈیوٹی جو بھی اس کو سوپی گئی ہے اس میں کسی طرح کی مطلب انہیں رکاوٹ نہ پڑتی ہو وہ کام کیا جا سکتا ہے ہاں اجارے پر اجارہ نہیں کیا جا سکتا جیسا شروع میں میں نے عرض کیا اور فرمائیں گے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ و حبیب صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم اسلام علیکم و علیکم السلام ورحمت اللہ و برکاتہ میرے لسنت کہتا ہے ہم کے تعدیز تک قائم دائم رکھیں میرے سوال باپا سے ایسے ہیں کہ محرم حرام وہ حرام کیوں کہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ برائن عربانی حسنین کے ساتھ دعا فرماتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ و بارکاتہ امال نماز بلدارت ہے باگاؤں نسید پرکل بابا جان کی عرض میں یہ میرا سوال ہے مثال کے طور پر میری بیس رکعت نماز شاہ شاہ کی نقضاء ہوئی ہیں کیا میں ایک ہی وقت میں ادا کر سکتا ہوں اسلام علیکم و بارکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ و بارکاتہ مسجد الحرام بیت الحرام سب سے دنیا کے مشہور مسجد تو دو ہیں مسجد الحرام و مسجد النبوی شریف علیہ صاحب السلام تو یہ حرام سے مراد محرم الحرام ذیقادت الحرام ذلحجت الحرام یہ حرام حلال کے مقابلے پر حرام نہیں ہے بلکہ یہاں معنی حرام منح حرمت والا حرمت منح عزت حرمت و عزت محرم محرم الحرام منح عزت والا مہینہ و اللہ تعالیٰ اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی و نا محمد عشاء کی بیس رکتیں ایک ساتھ پڑ سکتے ہیں قضاء ہو گئی ہیں قضاء ہو گئی تو عشاء کی چار فرض اور تین وطر یہ سات رکتیں قضاء کرنی ہے تو یہ ایک ساتھ بالکل کر لیں کرنی چاہیے جلدی جلدی فارغ ہو جائے بندہ اگر اپنی کوتہ ہی کی وجہ سے قضاء ہوئی ہے تو توبہ بھی لازم ہے توبہ بھی کریں وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ صَلُّو عَلَىٰ الْحَبِيمِ صَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ محمد سنا جاتا ہے کہ دس محرم کو گوشت نہیں پکایا جاتا اس کی کیا شرح یہ حیثیت ہے دس محرم کو گوشت پکانا جائز ہے اب تو کھچڑے کا اتنا تذکرہ نکلا دس محرم کو جتنا کھچڑا پکتا ہے اور دن کھا پکتا ہے دس محرم کو کھچڑا گوشت والا ہی تو ہوتا ہے یہ عوام کے بس مسائل بنائے ہوئے ہیں کوئی حرج نہیں ہے سال میں کوئی دن رات ایسے نہیں ہے جس میں گوشت کھانا حرام ہو جائے یا گناہ ہو جائے یا ناجائز ہو جائے جاڑو لگانا چولا جلانا محرم کے دستہ رکھو یہ بھی جائز ہے سوال کے سور اب تو ہوگیا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ 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 محمد جادو جنات عصیب عملیات ان میں فرق کیا ہے جادو جنات عصیب عملیات اول آخر جو ہے جادو عملیات ان کو ایک طرح سے ایک کر دیتے ہیں اور جنات عصیب اثرات اوپر کا اثر ہوائی اثر وغیرہ وغیرہ یہ بہت سارے اس کے نام ہیں جن کا جس کو اثر ہوگیا اس کے لئے یہ استعمال ہوتے ہیں یہ جن کا اثر اور جادو یہ الگ چیز ہے عملیات بھی اس میں ہوتے ہیں کہ گندے عملیات لوگ کرتے ہیں تو وہ نقصان پہنچانے کے لئے لیکن بعض وقت پاک عملیات بھی ہوتے ہیں جس سے نقصان پہنچا جا سکتا ہے جیسے کہ چھوری ہے اس سے بکرا بھی کٹتا ہے بندہ بھی کٹتا ہے سبزی بھی کٹتی ہے اور جیب بھی کٹتا ہے کٹتی ہے تو جیسا استعمال کیا تو عملیات بعض ہوتے ہیں کہ جس سے مطلب غلط فائدہ اٹھاتے ہیں لوگ وہ غلط کرتے ہیں تو اس لئے عملیات کو مطلقا جادو نہیں کہیں گے جادو یہ جادو ہے جادو کو سہر بھی بولتے ہیں میلا کرنا بھی بولتے ہیں مٹھی ڈالنا بولتے ہیں مختلف اس کے الفاظ ہیں یہ ہوتا جادو ہے وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ عزَّوَ جَلَّ وَسُولَ اللَّهُ تَعَالَى اس کو یوں بھی بولتے ہیں کچھ کروا دیا ہے یہ بھی لوگ بولتے ہیں اس پر آرہا ہوں بابا اصل میں کالا علم بھی بولتے ہیں بابا اس پر ہی آرہا تھا یہ اشارت فرمائیے کہ اگر بیماری درست نہ ہو صحت نہ مل رہی ہو یا گھر کے حالات مسلسل خرابی رہیں درست نہ ہوتے ہو تو کیا یہ لازم ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے وہ ایسا مطلب میں نے کہا یہ قرینہ نہیں ہے ہوتا ہے مطلب بندے کا کاروبار ٹوٹ جوتا ہے بے روزگار ہو جاتا ہے نوکری نہیں ملتی بازوں گا اپنا قصور بھی ہوتا ہے کہ اس کو کاروبار کرنا دنیا بھی اعتبار سے بھی اس کو نہیں آتا ہوتا گاگ پوکاٹنے دوڑتا ہے دکان بے وقت کھولتا ہے ساف ستھرائی نہیں سفائی ستھرائی نہیں ہوتی آئیٹم اس کے پاس پورے نہیں ہوتے تو گاگ کی عادت ہوتی ہے بعض وقت کے ایک ہی جگہ دس پانچ جو چیزیں وہ خرید لیتا ہے ایک ہدھر لے دوسری ہدھر لے اس طرح نہیں کرتا اس طرح بہتا کوئی اپنی کوتائی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی بس اس کے نصیب میں نہیں ہو رہا کاروبار اس کے لئے وہ کسی نے کروایا یا نہیں کہ برابر والا دکاندار یا سامنے والا دکاندار وہ مسلح بچا کر نماز پڑھ رہا ہے تصمیح پڑھ رہا ہے اور وہ سانس لیتا ہے تو آپ بولے یہ پھونکتا ہے میرے میرا کاروبار نہ ہو یوں بھی کرتے ہوں کہ پھونکیں مارتا رہتا ہے میرا کاروبار ٹھک کروا دیا ہے اس طرح مطلب یعنی کہ سوچیں نہیں ہوں کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے یہ سانس بہو میں بھی ہوتا ہے بہو اگر نماز ہی ہو مسلح پر بیٹے کچھ پڑھے گی یہ پڑھ پڑھ کے ہم کو کسنیں دیتی رہتی ہے اور بدعائیں کرتی رہتی عملیات کرتی رہتی یہاں پاپا ایک سوال آپ سے کروں گا کہ یہ آپ نے چند مرتبہ ارشاد فرمایا بہو مسلح پر بیٹھ کے کچھ پڑھے تو یہ پھونکے مارتی ہے ساس مسلح پر بیٹھ کے کچھ پڑھے تو یہ پھونکے کیوں نہیں مارتی یہ سوال ساس کے لئے بہو کے ذہن میں پیدا نہیں ہو رہا لیکن بہو کے لئے ساس کے ذہن میں پیدا ہونا یا دیگر نندوں کے ذہن میں پیدا ہونا یہ فرق کیا ہے شیطان شیطان اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے وصف سے ڈالتا ہے حالانکہ انسان کو تو حسنِ ذن یعنی اگلے کے مطلب سوچ کو اگلے کے کام کو حسنِ ذن پر محمول کرنا یہ واجب ہے اور اسی عبادت کے بچاری نماز پڑھ رہی ہے تصویح پڑھ گئے اب اس پر یہ تحمت رکھ دینا کی جادو کرتی ہے تو باس تقفی حرام جہنم میں لے جانا والا کام ہے کوئی قرینہ تو ہو یار بھاگل ہو گئی ہے کہ سامنے سامنے تمہارے یوں پڑھتی رہ گی اگر گندہ کام کرنا ہے تو نعوذ باللہ چھپ کے کرے گی مڑا چڑا کاغذ ملیا تو بولیں گے تابعی سے وہ اس نے کروا دیا ہے اب اس پر پان کی دھوک کا دبا اور تو بھی خون کا دبا ہے پان خود پیک ماری تھی اور آلود ہو گیا دھا کاغذ پیروں میں رنگ رنگا کر مڑ چڑ گیا دھا خون آلود یہ ٹکڑا اس چڑھل نے ڈالا ہے گئی بیچاری گر برباد ہوا ان کی آخرت دعو پر لگی اس طرح کی تحمتیں رکھنے والوں کی تو اللہ پر نظر رکھیں اللہ پر بروسہ رکھیں آپس میں بغزو کینا نہ رکھیں خدا نہ خاصتا اگر بہو کچھ ہے بھی گر بڑ تب بھی اس کو اتنی محبت دیں گے گر بڑ اس سے چھوڑ دے گی آپ کے اس طرح کرنے سے تو مزید فاصلے بڑھیں گے تربیت کا ذہن نہیں ہے یہ آئیے بیچاری اپنا گر بار چھوڑ کر تو یہ آتے ہی تو آپ کی مزاج کے مطابع ڈھلے گی نہیں اور آپ آتے ہی اس سے متوقع یہ رکھتے ہیں کہ جیسے ہم ہیں جیسے ہمارا گھر ہے ویسا اس کا مزاج اور ماحول ہو جائے آپ اٹھارہ مہینے تو دے دیئے یہاں تو اٹھارہ گھنٹوں میں آپ بولو گا وہ تبدیل ہو جائے کیسے تبدیل ہوگی باپا پہلی رات لڑائے ہو جاتی تو یہ مزاج کی اصلاح ہونے چاہیے باپا اللہ توفیق دے بس دونوں گھر چلانے کا ذہن حریعت کی پابندی جب تک نہیں ہوگا سنتوں پر عمل نہیں ہوگا اس وقت تک یہ خانہ آبادی کہاں سے آئے گی شادی میں جو یہ خانہ بربادی کا سامان کرتے جو یہ بھنگڑے ڈالتے ہیں اور موسیقی بجا بجا کر لوگوں کی نیندیں حرام کر کے ان کی شاید بددوائیں لیتے ہوں گے یہ کہاں سے ہر خانہ آبادی ہوگی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے تو شادیاں کرتے ہیں اور بعض ہوگا دو چار دن میں ونٹو اتری ہو جاتا ہے یا کورٹ کے دروازے کھٹ کھٹ آتے ہیں اللہ ہمارے مسلمانوں پر رحم فرمائے سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علی محمد عالم مدنی مرکز فیدان مدینہ سے سوال سلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ محمد مضمیل اتاری مرکز علیہ لحور باپا جان کی بارگمہ عرض ہے مقدس آیتِ قرآنی مریض کو پیلانا کیسا ہے کیونکہ انسانی جسم اندر سے نپاک ہوتا ہے مطلب انسانی حیت میں نجاست ہوتی ہے نحن مائی فرمائے دیجئے سلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و برکاتہ کل کچڑا مت کھانا تبرک ہوتا ہے بھیٹا اندر آ وقول آپ کے نپاک ہوتا ہے کچڑا تبرک تو نہیں چھوڑیں گے یا شروفت بھی پییں گے آیتیں بھی دھو کر مریض کو پینے دیں آوے زمزم بھی دھو فیتے ہی ہیں تو ایسا نہیں ہے مریض کو شفا کی نیت سے آیتیں دھو کر پیلانا جائز ہے بلکہ اگر کسی کٹورے میں آیت لکھی ہوئی ہے اس میں بھی بر نیتِ استشفا شفا کی نیت سے پانی ڈال کر پینا جائز ہے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ صَلُّوْا عَلَىٰ حَبِيبِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ مَحَمَّ بابا یہ جو آپ نے کٹورے میں آیت لکھی ہو اور اس میں پانی ڈال کے پینے کا ارشاد فرمایا تو بسا ہوا کہتی ہے کٹورے کسی دھات اور اس پہ وہ آیتیں کندہ کی ہوئی ہوتی ہیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس میں اگر پانی پیا جائے شیفہ کی نیت سے تو کیا وضو ہونا ضروری ہوگا اس کو پکڑنے کے بعد اے دبیس مٹا ہے پیچھے سے نکلی آپ پر جس چیز پر قرآن کا اطلاق آتا ہے اس سے تجھو نے سمانہ کی ہے لیکن جیسے کاپی ہے کاپی کے ایک حصے پر آیت لکھے ہوئی ہے تو کاپی کے چھونے کو منع نہیں کیا ہے پھر بھی کیونکہ مصحف نہیں ہے بے این ہی آیت لکھی ہوئی ہے اس پر آپ نہیں لگائیں گے بے حضرت اور این اس کے پیچھے بھی نہیں لگائیں گے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ لینا چاہیے ایسا کپڑا جو بدن پر نہیں ہے موٹا کپڑا اس میں پیالا پکڑ کے پییں گے پھر تو ہوت پھر بھی ہوت ٹچ ہوں گے اس مسئلے کو اب بھی اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم تنڈو علیہ وآلہ وسلم تنڈو علیہ وآلہ وسلم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو امت شہزادہ تاری میاں حالی سے عرض کر رہا ہوں پھر بپا جان کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ نیت اور منت میں کیا فرق ہے شزاکر اللہ خیرہ آمین یہ جالے اگر امام عالی مقام کی محبت میں اب نہیں اترنا چاہتے ان کے بابا جان کا قول مولا مشکل کو شاہ کا قول عرض کرتا ہوں جو میں اپنی یاد داشت کے بطا بھی عرض کر رہا ہوں کہ ان کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں یہ جالے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں تنگ دستی آتی ہے پھر آپ بولیں گے روزی کا تعویز دو تو بولے بھالے عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیت پتہ نہیں کیا کیا دماغوں میں پال رکھا صفائی شریعت کو مطلوب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفاست کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ایسی صافت ہے ایسی صفائی تھی یعنی یہاں تک کہ کوئی حقارت سے مازاللہ میلے کپڑے بول دے سرکار کے تو وہ کف رہی ہے نہ خون بڑے بول دے تو بھی کفر تو اس لیے مطلب جالے اتارنا جو ہے یہ بلکل جائز ہے بلکہ اگر جالوں سے ہٹا ہوا ہے تو چاہے عاشورے کا دن ہو کوئی صاف کرنا چاہیے اور اگر یہ صاف نہیں کرتا سستی کے مرد گناہ نہیں ہے البتہ یہ سمجھتا ہے کہ عاشورے کی دن صاف کرنا ناجائز ہے تو اس ناجائز سمجھنا یا کہنا یہ گناہ ہے جس کو شریعت نے ناجائز نہیں کہا اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے بعض لوگ یہ انہیں کہ دس دن تک چپل نہیں بھینتے ننگے پاؤں گھونتے اس کی بھی مطلب کوئی اصل نہیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس طرح کے کام اگر سوگ کی نیت سے کرتے ہیں غم کی نیت سے کہ امام علی مقام کی شہدت ان کا غم اس وجہ سے تو پھر یہ گناہ ہے حرام ہے کیونکہ تین دن تک سوگ ہے چوتھے دن سوگ نہیں ہے اب جیسے ہر سال ہمارے ہاں تیجہ مناتے ہیں ہر سال محرم کی انہیں کے دس تاریخ کے بعد انہیں کے گیارہ بارہ تاریخ وہ تیجہ مناتے ہیں چالیس دن ہوگے تو چالیسوہ منائیں گے دس دن ہوگے دسوہ مناتے ہیں یہ سال سوا بجائز ہے لیکن یہ گنتی جو نتیجہ دسوہ چالیسوہ یہ مسلمانوں میں صدیوں سے چلا رہا ہے کہ تیسرے دن صدیوں سے یا برسوں سے یا دہوں سے چلا رہا ہے کہ وہ مطلب وہ تیجہ تیسے دن کرتے ہیں چالیسوہ چالیسوہ دن اب تو چوتھی جمعہ رات کو چالیسوہ کرتے ہیں اس کا نام چالیسوہ رکھ دیا تو یہ نام رکھنا گناہ نہیں ہے لیکن مطلب یہ کہ ایک میں آپ کو سمجھانے کیلئے ارز کر رہا ہوں کہ ہر سال کوئی نئے سرے سے کوئی شہادت کا واقعہ رنوما تو نہیں ہوتا جس کے لئے یہ انداز ہو اور پھر مغاز اللہ سوگ منائے جائے بلکہ نہیں ہمارے دل میں محبت ہے اور اس واقعہ حیلہ کا غم بھی ہے کہ یہ مطلب ظلم ہوا ان پر لیکن خود از خود غم تازہ کرنا غم کا انداز پیدا کرنا تجدید خوزن اس کو بولتے ہیں کہ غم تازہ کرنا اس کی شریعت میں اجازت نہیں پاپا اسی طریقے سے اگر کوئی منت سمجھ کر کرے گا یا شریعت سمجھ کر کرے گا اگر چکے کہ خوزن کی نیت نہ ہو تب بھی ناجائز کہا جائے گا انظر ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ نہیں کریں گے تو گناہ غاروں گے کہ ناجائز ہو جائے گا تب بھی ایک چیز کو شریعت میں ناجائز نہیں کہا تو خود اس کا یہ کہنا ناجائز ہے گناہ گار اور اتنے مذہب محرم شریف کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں اتنے الگ الگ قوموں میں یہاں باب المدینہ میں کچھ ہوگا تو اس برادری میں کچھ ہوگا تو اس برادری میں کچھ پنجاب میں کچھ تو باب الاسلام میں کچھ تو ہمارے پتھان بھائیوں کے وہ وطن کیا بولتے ہیں وہ صوبے خیبر پختر خاتھ وہاں وہ الگ ہوگا کچھ پھر ہند چلے جاؤ تو وہاں کچھ الگ انداز ہوگا اور شرن اس میں کچھ بھی مطلب دلیل کسی آواز نہیں ہوتی پھر بڑے بھوڑوں سے سنائے وہ چلے جا رہے ہیں تو عیسالِ ثواب کرنا جائز ہے نیاز کا اس نے پوچھا تھا اگلے ایک سوال میں تو نیاز یہ جائز ہے نیاز عیسالِ ثواب ہے جب جیسے کہ عام آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے عیسالِ ثواب کے لئے جو کھانا پکایا گیا اس کو فاتحہ بولتے اور یہی فاتحہ کا جو کھانا کسی اللہ کے نیک بندے کے عیسالِ ثواب کے لئے پکایا گیا اس کو نیاز بولتے تو ہمارے اپنے گھر میں جو وفات ہوتی ہے کسی دادی دادے کی امی اببو کی تو وہ جو کھانا پکایا وہ فاتحہ کا ہوتا ہے اور امامِ علی مقام کئی سالِ ثواب کے لئے جو پکاتے ہیں یا گوث پاک کے یا کسی بھی بزرگ کے لئے تو وہ نیاز کھیلاتا ہے عدبا جیسے کہ بچہ آتا ہے تو اس کو آپ بولیں گے بیٹھ جاؤ کوئی بزرگ آئے ہیں تشریف رکھئے بات تو ایک ہی ہے نا بیٹھ جاؤ تشریف رکھئے معنی تو ایک ہی ہے الفاظ کا فرق ہے اسی طرح یہ نیاز عرفی نظر بھی بولتا ہے اس کو نظر و نیاز کوئی حرج نہیں ہے نظر شرعی اور ہوتی ہے نظر عرفی اور یہاں نظر شرعی نہیں ہے یہ نظر نیاز کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے اصل یہ عیسالِ ثواب ہے اور عیسالِ ثواب یہ شرعی دلائل سے ثابت ہے اگر آپ کو یہ پڑھنا ہو تو مکتب دل مدینہ سے ایک رسالہ لے لیجئے وہ فاتحہ کا طریقہ اس میں اس کے وہ روایتیں موجود ہیں شیطان کے وسوہ سے ہوتے ہیں کوئی اسم حرج نہیں ہے کھانا شلانے کے ابھی اپنے ثواب تو سنیں کچھ دیر پہلے تو یہی ثواب اگر کسی کو عیسال کر دیں تو عیسالِ ثواب تو جائز ہے ہم ان میں سے ہیں ہی نہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود تو الحمدلللہ ہم تو متنبیانے کے ہم فاتحہ درود والے الحمدلللہ جو مسلمانے وہ کرتے ہیں اس میں کوئی ممانعہ تو نہیں ہے ایک روایت ہے نا کہ وہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نو کی امی جان فوت ہو گئی باہرگاہ رسالت میں حضی ہوئے کہ ان کو ثواب ان کو بعد میں فائدہ پہنچے یہ تو چلی گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی کا مشورہ دیئے کہ پانی کے ذریعے ان کو عصارت سواب کیا جائے حدیث کا مضمونی ہے انہوں نے کماں بنوایا اور اس پر لکھ کر لگا دیا هذا لئم سعد یہ امی سعد کے نام پر یہ انہوں نے ایک کماں کھدوایا اور کہا هذه لئم سعد یہ امی سعد کے لیے ہے یعنی یہ امی سعد کے عصارت سواب کے لیے تو اب اگر ہم ایک بکرا غصبا کے لیے پالیں عصارت سواب کے لیے اور اس کے لیے یہ کہیں حاضی لے سیدی غوث الاعظم حاضر لے سیدی غوث الاعظم یہ غوث پاک کے لیے تو پھر یہ کیوں گناہ ہو جائے گا بکریت کا بکرا کس کا ہوتا ہے میرا ہے میرا ہے غصبا کا بکرا کہنے میں کہا رہا ہے مرات تو یہ کہ سراب پہنچے تو یہاں حاضی لے امی سعد کہ امی سعد کے ماں کے لیے یہ ہے اس کے مرابعہ کہ یہ ان کے عصارت سواب کے لیے ان کو اس کا سواب پہنچے یہ حدیث ابو دعوت جل دو صفحہ ایک سو اسی حدیث نمبر سولہ سو اکاسی وَاللہُ تَعَالَا أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَا أَعْلَيْهُ وَالَيْهُ وَالَيْهُ وَسَلَّمُ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام بابر شہزاد اتاری ہے میں گورنمنٹ اقبال میڈیکل کالج لاہور میں تھرڈیئر ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں امیرہ علی سنت دامت برکاتہ امیرہ علیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے اسلام بھئی مدینہ منورہ ازاد حلو شرفہ و تعظیمہ سے تبرکن خجوریں یا اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں تو اگر کوئی اسلام بھئی خجوریں لے کر آیا ہو اور وہ خجوریں کسی وجہ سے پڑی رہی ہو گر اور وہ حراب ہو گئی ہو ان میں کیلے وغیرہ آ گئی ہو اور وہ کھانے کی قابل نہ رہ گئی ہو تو اب ان کا کیا کرنا چاہیے اور امیرہ علیہ السنت دامت برکاتہ مالیہ سے عرض ہے کہ بے حساب مغفرت آمین پہلے تو جو نسبت والی چیزیں ان کے لیے احترام کے الفاظ ڈونڈنے چاہیے جیسے کہ میں اپنا ایک قصہ ارز کروں مدینہ منورہ مسجد قبہ زادہ اللہ و شرفہ و تعظیمہ کے باہر ایک ریڑی تھی اس میں عجوہ خجور جو کائنات کے سب سے بہترین خجور ہیں مدینہ شریف کی خجور ہے یہ وہ سب سے بہترین خجور مدینہ کی ہر چیز بہترین ہے یہ ان بہترین میں بھی بہترین مانی جاتی ہے وہ اپنی قولیٹی کے حساب سے اور اس کے فضائل احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں عجوہ اور یہ ویسے تو انمول ہے مدینہ کی لیکن بظاہر بھی یہ مہنگی ملتی ہے ہمارے دنیا بھی سکھوں کے اعتبار سے تو ایک ریڑی باہر دیکھی اس میں وہ خجور سستی مل رہی تھی اور ہمارے جو چل مزینہ کے سائن میں تھے وہ خریدنے پر پلے ہوئے تھے اس کو میں نے غور کیا میں سمجھ تو کیا تھا کہ یہ کیوں سستی دے رہے ہیں پھر میں نے وہ یہ کہہ کر میں نے سبجھا کہ محسوس ہو رہی تھی دیکھنے میں یہ خجوریں یہ ہیں پرانی ہو سکتا ہے اس میں کوئی اور مخلوق آباد ہو گئی ہو اس طرح کہ میں نے الفاظ کہہ کر تو حیسائی بھائی سمجھ گئے تو خراب تو کیا خجوریں ہمارا دماغ خراب ہو سکتا ہے خجوریں تو اچھی اچھی ہیں امدہ امدہ ہیں مدینہ کی جو ہیں مدینہ کی ہر چیز اچھی ہوتی ہے ایک شخص جو ہے وہ لکھا ہے میں نے پڑا ہے آشیکہ نے رسول کی ایک سو تیس حکایات میں بھی یہ حکایت درج ہے مکتب دل مدینہ کی کتاب میں کہ اس نے دہی کھایا مدینہ شریف میں اور وہ دہی کا جو بھی ٹیسٹ تھا وہ اچھا ہی تھا مدینہ کی دہی تھی مدینہ کا دہی تھا تو اس کے دل میں آئے کہ یار یہاں تو یہاں کا دہی تو مدینہ کا نہیں بولتا مٹھئے ہیں نا ہمارے کراچی کا دہی تو کھٹا ہے تو یہ اس نے کہنے کو دل میں ہی اس نے یہ ٹھانا کہ مدینہ کا دہی تو ایسا ہے تو غالباً اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی غالباً ہکایت میں یہ نکل جائے دو کہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قدیدار ہوا اور فرما کہ ہمارے مدینہ کا دہی تو کھٹا ہے یعنی اس کو مطلبینہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش فرمائی کہ ناغواری کا مطلب انداز اور اس کی جو معرفت تھی وہ سلب کر لی گئی اس کو جو اللہ کی پہچان کا جو مقام ملا تھا وہ اس سے واپس لے لیا گیا اس لیے جو مکہ مدینہ سے نسبت رکھتی ہو چیز یا بزرگوں سے نسبت رکھتی ہو اس چیز کے بارے میں کوشش کریں کہ اچھے سے اچھے خوبصورت سے خوبصورت الفاظ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تلاش کریں کہ کہیں سا نہ ہو کہ کوئی بے عد بھی ہو جائے اب یہ کہ اس خجور شریف میں سوال میں یہ تھا کہ کوئی انہوں نے تو لفظ کیڑا کہا ہماری یہاں کی خجوروں میں واقعی کیڑے پڑ جاتے ہیں وہاں کے لئے میں یہ بولتا ہوں کہ جیسے کہ اب اپنے کھانے میں دیر کر دی اس کا گویا حق نہ دیا اس کا حق تھا کہ یہ کھا لی جائے اب ہم نے بلکل لا پروائے بڑھتی ہے جو بھی وجہ تھی اب یہ کسی اور مخلوق کو اجازت مل گئی وہ اندر تشریف لے گئی یا تشریف فرما ہو گئی یا پیدا کر دی گئی اب تم کھاؤ اب ان کو اجازت دے دی گئی یہ کھا رہی ہے اب ان کو ہم یہ الفاظ کے جیسے کراچی کی خجور میں کیڑے پڑ گئے تم بول سکتے مدینہ کے لئے یہ میرے اپنا مدبس ویسائیوں ہیں میرے کو ہوتا ہے کہ ہر اچھ سے اچھے الفاظ بولنے چاہیے اب مخلوق آباد ہو گئی تو شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کو نکال کر کھا سکتے ہیں کھا لیا جا اس کو آپ بتائیے مزید کہ اگر اس کو رکھ دے میں نے کوتہ ہی کیا اب یہ آگئے تو مدینہ کا تبرو ان کو کانے دیا جائے دوپ وغیرہ لگا کر بعض چیز جیسے ہوتی ہیں کہ ان کے جو مخلوق ہوتی ہیں وہ بھاگ جاتی ہیں بھاگتی نہیں ہے وہ بات پا جاتی ہے کجور کا لدر جو ہے وہ تو مفات پا جائے گی اچھا بھاگے گی تو اس کی گزہ اسی کجور میں وہ کی فیاسی وہ آخر دم توڑ جائے گی جس چیز میں جو یہ مخلوق ہوتی ہے نا وضیعہ اسی چیز کی غلے بن ہوتی ہے اناج کا اناج میں ہوگا پھل میں پھل کا ہوگا اور چیز اس کی گزہ جیسا ہم لوگ کوئی سونے اور چاندی میں بند کر دیں سونہ چاندی ہم کہا سکتے ہیں سارا بھوکے مر جائیں گے کہ ہماری گزہ سونہ چاندی نہیں ہے اسی طرح بکرے کو اگر بریانی کے دیکھ کے بعد باندھ دیں گے چارہ نہیں کھلیں گے بچارہ مر جائے گا اس کی گزہ بریانی نہیں یہ چارہ ہے جو اجناس ہوتی ہیں ان میں اس طرح کے کیڑے لگتے ہیں جی تو پھر یہ ہے کہ اس کا علاج بھی کی جاتا ہے استعمال بھی کی جاتی ہے اس کی کیفیت پر ہوتا ہے کس درجہ پر وہ پہنچی ہے اب معاملہ دیکھا عشق مستی گا ہے اگر اس کجور کو رکھ دیا جائے تو کیا تزیجی مال کا حکم ہوگا اسی لئے کہ مدینے کی کجور میں یہ مقلوق آ گئی ہے یا لائے مدینے سے مدینے میں ہی اس کی ولادت ہوئی ہے اب اس کو مار کیسے دیں میں عاشقوں کی بات بتاتا ہوں سن اسی میں کچھ مل گئے تھے اس طرح کا واقعہ ہوتا کسی گا کہ انہوں نے مکان لیا تھا پرانے سے پہلے تو پرانے پرانے بہت مکانات ہوتے تھے اب وہ تقریباً اب نئے نئے مکانات بنا لیے گئے اس مکانات بچون نکل آتے تھے یہ اللہ کے بندے ان کو مارتے نہیں تھے مدینے کا بچون ہے کسے ماریں گے اور ان بچون ہے ان کو دنک مارا ہوتا تو یہ بھی بتا دیتے اپنے کو کہ آروں ڈنک مار لیا مدینے کے کتنوں کا آداب بلیوں کا آداب کیسے کیسے بزرگوں کے واقعات ہیں بلکہ حضرت سیدنا شیخ سعیدی شیرازی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں عارف باللہ اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں انہوں نے یہ اے نہیں معاف کیے علامہ جامی قدسہ سیر و سامی یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں آشی کے صحابہ اور اہلیں بیٹھتے انہوں نے ایک وہ شیر لکھا ہے سگترا کاش جامی نام بودھے کے آیت سگترا کاش نامی جام بودھے کے آیت بر زبانت گاہے گاہے یا رسول اللہ کاش آپ کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا کہ اس بہنے حضور کی زبانے حق ترجمان سے بار بار وہ نام ادا ہوتا یہ عاشقوں کے کھیل عاشقوں انداز تو میں نے جو شرعی حکم تھا وہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ نکال کر اگر کھا لیا تو گناہ نہیں لیکن یہ کہ نکال ہے کیسے اس کو دل وہ اپنا اپنا دل ہے جو بھی وَلَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عزَّ وَجَلَّ وَسَلَّوَىٰ اللہ تعالیٰ علیہ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ بگڑی آقا نے سب کی بنا رہی بگڑی آقا نے سب کی بنا رہی آس ہم بھی لگائے ہوئے رہے اب وہ جو تعلیب ہے انہیں ایم بی بی اس کے تعلیب ہے نے جو اس سوال کیا اس پر چڑھائی مت کر دینا یہ میرا یاد آگیا کہ اب اس پر چڑھائی کریں گے کہ یار تم نے غلط کر دیا توبہ کرو تو ان پر کوئی توبہ واجب نہیں ہے ان کے سوال میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے سوال میں حکمت دیکھو کیسی ہے کہ ہم سب کو ذکر مدینہ کا موقع مل گیا اور عشق کے کئی اسباق اس میں ہم کو سیکھنے کو مل گئے مدنی پھول مل گئے نا عشق کے انہوں نے جو کہا وہ بالکل شرعن درست تھا اب میری عادت ہے بس میں پتہ نہیں کبھی کبھی کہاں گا کہاں نکل جاتا مپا جب ہم نے یہ سوال سنا نا تو اس پر ہمارا مشورہ ہوا یہ سوال چلائیں یا نا چلائیں پھر یہ مشورے میں ہوا کہ اس کو چلاتے ہیں کیونکہ اس کے زمن میں انشاءاللہ مدنی پھول کافی پلیں گے سبحان اللہ کیا شان ہے نہیں وہ اس طائب بھائی بھی امید دیکھیں کچھ ہوں گے بلکہ اب ان کو دو پروٹیکشن بھی ہم نے دے دیا نہیں ان کو خود بھو سکھنے کو ان کو ہاں الٹا سیدھا بولنا نہیں کہ شرعان ان کے بھول نہیں ہے عشق و محبت کے بہت سارے مدنی پھول ہمیں ملے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ سب مدنی پھول چنتے رہیں گے اب تو ہوگی حسینی قسوٹی بوجھو تو جانے کون ہے بابا آج کون شامل ہو سکتے ہیں جس نے وہ پہلی تاریخ سے لے کر چاند راز سے اب تک پورے روزے رکھے ہوں سبحان اللہ جلدی جلدی یہ آجیں سبحان اللہ مرحبا ماشاءاللہ دیڑھ دو سو تقریباً اکثر ہوتے ہیں کھانے میں دیکھو دو چاری نکل سب ناشتے ہی کرتے گیا اب کبھی رکھتا ہوگا کوئی کبھی دوسرا عدل بدل کے آتے ہوں گے تو ایسا ہی ماشاءاللہ محرم شریف کا ایک روزہ پورے مہینے کے لیے ایک مہینے کے برابر سواب پورے مہینے کے لیے پورے مہینے کے لیے آپ پورے مہینے کے لیے وہ عشرہ دھولی جاگہ تو اپنا وہ دس دن کا اس کے فضائلیں اور آخری عشرہ کے بھی فضائلیں دھولی جاگہ دس سوالات بپا آج بھی عشرے کی نسبت سے عشرے کی نسبت سے دس سوالات ہوں گے اور ان دس سوالات میں ہمارے اسلام بھائی جو ہیں وہ امیر علیہ السنت نے جو مطلوبہ شیح اپنے ذہن میں سوچی ہوگی اس تک پہنچنا ہے اور باقی وہ اسلام بھائی انہوں نے روزے نہیں رکھے وہ بیٹھ جائیں جب تک جو دن گزرے ہیں اس میں انہوں نے پورے روزے رکھے ہیں وہ یہاں قریب آجائیں اور پیچھے بھی کھڑے نہ ہو بیٹھ جائیں محرم کا ہر روزہ یعنی محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے یہ حدیث پاک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بابا جان آپ کی مرادی شئے کوئی جاندار چیز ہے لا آج جاندار نہیں مگر شاندار ہے مدنی کا سوٹی ہویا یا حسینی کا سوٹی چیزیں شاندار ہی ہوتی ہیں اس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بابا جان حافظ عثمان مشتبہ تاریم ملتان شریف سے بابا جان جو آپ کی مرادی شئے ہے کیا اس کا تعلق کسی جنگی اوزار سے ہے سبحان اللہ نعم کیا بات ہے اب نہ جانے کتنے تیر تھے کتنے بھالے تھے کتنی تلواریں تھیں گوڑے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ پیارے بابا جان محمد زمان اتاری گرین بار سٹی قائدہ باد آپ کی مرادی شئے کا تعلق کربلاک محلق سے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فقیر حسین امینی اتاری سردارہ باد سے بابا جان آپ کی مرادی شئے صحابی کے ہاتھ میں تھی شکریہ کسوٹی کو کسوٹی میں لے آئے آپ یہ کسوٹی کو کسوٹی میں لے آئے صحابی کے حد میں تھی تو شاندار میں شاندار میں ایک اشارہ بھی ہے ہر چیز شاندار ہی ہوتی ہے ہماری کا سوٹی ہے مدنی کا سوٹی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا وہ صحابی رسول امام حسین کے قریبی ساتھی تھے جن کے وہ ہاتھ میں شیئے تھی لا مولا مسکل کو شاہ صحابی تھے اور کربلا کے تعلق سے تو بڑی ان کی پیشن گوئی ہیں حدیثوں میں یہ کو کیا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا پیارے بابا جان اس شیئے کا تعلق قرآن پاک میں ہے تعلق تذکرہ قرآن پاک میں لا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بابا جان کیا وہ شیئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام حسین کو منتقل ہوئی نعم صحابی سے تعلق ہے یہ نعم ہو چکا ہے یہ بھی توجہ رہے آپ کی بابا اب اگر نام لینا چاہیں کوئی فیس لے کر لبیک بابا محمد حسان اتاری زیاکوٹ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بابا کیا وہ چیز آلات حرب میں سے ہے نام لینے نابدو کیا اس چیز کا نام تلوار ہے پکل لو مدنی صفائی ہو نام ہے یہ جنس ہے وہ آپ نے جو لفظ بولا تو کماننا چاہتے ہیں کماننا چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادیش ہے حضرت امام حسین حدیرہ تعالیٰ نو کی تلوار ذو الفکار جواب درستہ ہے انشاءاللہ عز و جل ربی نور میں بارہ دن کا مدنی کافلہ انشاءاللہ جواب درستہ ہے انشاءاللہ یا شہید کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے نور بی بی فاطمہ فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ نور چشم فاطمہ نور چشم فاطمہ کربلا فریاد ہے یا شہید کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ کربلا فریاد ہے نور چشم فاطمہ کربلا فریاد ہے دین کی خدمت کا جذبہ دی جیے آقا دین کی خدمت کا جذبہ دی جیے صدق صدقانہ جانے کا فریاد ہے صدقانہ جانے کا فریاد ہے پڑھئے پڑھائے گی نور چشم صدقانہ جانے کا فریاد ہے لگے تو نگرہ نے شورہ ہٹ موجود نہیں آئے دعا کرے دیکھے ملاقا جو ایترکے بنا گئے شب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحمان جزاللہ سیدنا و مولانا محمدًا ماہ یا رب المصطفى یا رب الانبیاء یا رب صحابہ یا رب طابعین یا رب الاولیاء تیرے تیرے بے شمار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کیے وہ حاضر ہیں مولا کرین علم دین کی اس اجتماع میں شرکت کرنا ہم سب کا قبول فرما ہم نے جو باتیں سنی اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اطافت یا اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنا ہم سب کے لئے مغفرت کا ذریعہ بناتا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاوں سے درگزر فرما دے مولا تیرے نیک بندوں سے ہم نے سنا ہے کہ جہاں نیک لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے چالیس نیک بندے جہاں جمع ہوتے ہیں ان میں تیرا ایک ولی موجود ہوتا ہے آج یہاں عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ میں ملک بھر سے بلکہ بیرون مل سے بھی آئے ہوئے عاشقانِ صحابہ اور اہلِ بیعت جمع ہیں پنجاب کی شہر میں بھی اوبی وین کے ذریعات بے شمار اسلام بے جمع ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں یا اللہ ان میں جو تیرا سب سے نیک اور مقبول بندہ ہے اس کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاوں سے درگزر فرما اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما بخش دے میری ساری خطائیں بخش دے میری ساری خطائیں کھولے دے ہم پر اپنی عطائیں کھولے دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے راہ مت کی برکا برسا دے راہ مت کی برکا یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا حنان ہو یا من نان ہو یا من نان ہو یا حنان ہو یا من نان ہو بخش دے بخش بھوہوں کا صدقہ بخش دے بخش ہوئوں کا صدقہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ جھولی یا اللہ سیدو شہدہ امام علی مقام امام حسین کا واسطہ ہم سب کی مقفرت فرمائیں شہیدان و اسیران کربلا کا واسطہ مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے یا اللہ خلفہ راشدین کا واسطہ مولا مشکل کشا کا واسطہ عثمان غنی کا واسطہ یا اللہ تجھے فاروق آدم کا واسطہ مولا تجھے صدیق اکبر کا واسطہ ہم سب کی بے حساب بخش فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور مولا ہم سے ہمیشہ کیلئے راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ یا اللہ گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی مولا گناہوں سے بچا دے مولا ہمیں گناہوں سے بچا دے سنت و بھری زندگی نصیب فرما سنتوں کا مخلص مبلغ بنا سنتوں کی چلتی بھرتی تصویر بنا یا اللہ جب تک زندہ رہیں سنتوں کی خدمت کے لیے مولا ہمیں قبول فرما لے تیرے پیارے محبوب کی سنت عام کرنے کے لیے مولا ہمیں قبول فرما لے یا اللہ قبر کی منزلیں ہماری آسان کر دینا قبر کے عذاب سے ہمیں بچا دینا قبر کے سامپ اور بچھووں سے ہمیں بچا دینا میدان محشر کی زلت و رسوائی سے بچا کر پیارے محبوب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب و کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما اور جنت الفردوس میں آقا کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کریم کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما اے مولا تیرے بندے اپنے دلوں میں ترہا ترہا کی مرادے لیے حاضر ہوئے ہیں کئی ایک نے پرچیاں بھی دیں زبانی بھی کہا کہلوایا اے اللہ تو سب کے ناموں کو جانتا ہے سب کے کاموں کو جانتا ہے اے اللہ ان سب کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے یا اللہ ہماری جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے ان میں جو بیمار ہیں مولا انہیں شفاہ عطا فرما جو بیماروں کی نمائندے ہیں مولا انہیں بھی مایوس نہ فرما ان کے بیماروں کو بھی شفاہ عطا فرما جو اسفتالوں میں گھروں میں بیمار پڑے ہیں مولا سب کو صحت و سلامتی عطا فرما عافیت نصیف فرما ہماری کرزداریاں دور فرما ہماری بے روزگاریاں دور فرما گھرے لناچاقیاں دور فرما مقدم بازیاں دور فرما اے اللہ جن کے روٹے ہیں انہیں منا دے جن کے بچڑے ہیں انہیں ملا دے پیارے محبوب کے روخ روشن کا صدقہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالحہ آفیت کے ساتھ بھی غیر اپریشن کے عطا فرما جن کی اولاد ہیں مولا ان کو اپنی اولادوں کا سکھ دیکھنا نصیب فرما اے اللہ ہمارے گھروں پر خیر و برکت کا نزول فرما ہمارے گھر والوں کو شریعت و سنت کا پابند بنا ہمارے بچے بچے کو نمازی بنا دے یا اللہ برائیوں کے اڈوں کو برباد فرما دے اے اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے دعوت اسلامی کہ جتنے بھی مدنی کافلے اس وقت سفر پر ہیں عاشقان صاحبہ علیہ بید جو دنیا بھر میں مدنی کافلوں کے مسافر ہیں یا اللہ مبلغین مبلغات جو سنتوں کی خدمت میں مصروف ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما سب کو برکت عطا فرما امام علی مقام کا صدقہ سب کے قدموں کو مضبوط فرما مدد فرما مددگار پیدا فرما روح القدس کے ذریعے ہماری مدد فرما اے اللہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کے علم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرما ان کا سایہ تادیر ہم پر قائم و دائم فرما جس طرح یہ چاہتے ہیں مولا ہمیں دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر مرتے دم تک استقامت عطا فرما اے اللہ بے شمار عاشقان صحابہ علی بید اس وقت بھی حج کے بعد مدینے میں موجود ہیں اے اللہ گزشتہ سال تو ہم نہ جا سکے نیا سال شروع ہوا ہے مولا اس سال ہمیں محروم نہ کرنا اے اللہ اس سال ہمیں حاجی بنا دے مولا اس سال ہمیں حج کی سعادت دے دے یا اللہ اس سال ہمیں پیٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرما یا خدا حج پہ بلا آنکے میں کعبہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا آنکے میں کعبہ دیکھوں کاش اک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں کاش اک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں یا اللہ بار بار پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینے کی اے اللہ ہم سب کو بعد اب حاضری نصیب فرما مدینہ پاک کی تھنڈی تھنڈی مہکی مہکی خوشبودار ہواوں کا واسطہ ہم سب کی تمام دلی نیک جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو حربے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہن نبی جلمین صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما یا اللہ اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما دہشتگردوں کی دہشتگردی سے ہمارے وطن کے مسلمانوں کو محفوظ فرما سب کی جان مال عزت آبر ایمان کی حفاظت فرما عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما ان اللہ وملائکته يصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمان صل اللہ علی النبی جلم جواله صل اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیك يا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ حبیب جن اسلام بھائیوں نے شوال المقرم زی قادت الحرام اور ذو الحجہ میں مدنی کافلے میں سفر کیا ہے اور اب تک جن کی امیر علیہ السنہ سے اس حوالے سے ملاقات نہیں ہو سکی وہ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مدنی تربیتگاہ سے ٹوکن حاصل کر لیں اور ساتھ ہی اوریجنل شناکتی کارڈ یہ آپ نے دکھانا لازمی ہوگا رمضان حال پر تین بجے کے قریب اٹھایا جائے گا اور تحجد کی نماز بھی ادا کی جائے گی مناجات کا سلسلہ بھی ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ اندر جانے کی ترقیب ہوگی اور پھر وہ اسلام بھائی امیر اللہ سنت سے ملاقات کر سکیں گے جیسا کہ آج اعلان ہوا ہے کہ آج انشاءاللہ عز و جل سہری کے لئے اٹھایا جائے گا تو تمام اسلام بھائی جو ہے وہ آج صدہ مدینہ لگائی جائے گی وہ تمام اسلام بھائی کو اٹھایا جائے گا سہری کریں گے انشاءاللہ اور اسی وقت جو ہے وہ آپ کو آخری وقت وغیرہ بھی بتا دیا جائے گا صلو علی الحبیب کربلا کے جانی ساروں کو سلام کربلا کے جانی ساروں کو سلام سلام فاطمہ زغرا کے پیاروں کو سلام جس کسی نے کربلا میں جان دی جس کربلا کے جانی ساروں کو سلام سلام فاطمہ زغرا کے پیاروں کو سلام بے برسی میں بھی بھی آیا باپی رگی بے برسی میں بھی بھی آیا باپی رگی جس کربلا کے پیاروں کو سلام جو حسینی قابلے میں تھے شریک جو حسینی قابلے میں تھے شریک جس کربلا کے پیاروں کو سلام جس کربلا کے جانی ساروں کو سلام جس کربلا کے پیاروں کو سلام سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا واعتوب اليک سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا واعتوب اليک سبحانک اللہم و بحمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا واعتوب اليک والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ الہ وصحابکا یا نور اللہ سبحان ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رب العالمین حيث محمدلللہ والسلام عمدلللہ ساتھ اللہ وعلا لکا واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا نور اللہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے امت کی کشتی اور ستارے میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں الحمدللہ اس سلسلے میں آج ہمارا نوہ سلسلہ ہے ہم آج نوہ سلسلہ کر رہے ہیں اور آج کس کی بات ہوگی ہم ہمارے اگر اس سلسلے کا نام سنیں امت کی کشتی اور ستارے کل حسنین کریمین کا تذکرہ ہوا تھا اور آج جن نفوس سے خدسیہ کو میرے آقا علیہ السلام نے امت کی کشتی فرمایا جی ہاں اہلِ بیعت اتحار ان کے فضائل ان کے مناقب اہلِ بیعت کہتے کس کو ہیں اور پھر ان سے ہمیں عقیدت و محبت کیسی ہونی چاہیے اور ان کے فضائل کیا ہیں پھر ساتھ ان کی سیرت کے کچھ پیارے پیارے مدنی پھول تاکہ ہم بھی اپنی زندگی ان کی سیرت کے مدنی پھولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں بہت کچھ سنیں گے بہت کچھ سیکھیں گے آج آپ سے سوال بھی ہوگا اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے یاد رہے کہ چونکہ باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں عموماً ان دنوں میں موبائل فونز بند کر دیے جاتے ہیں تو آپ ہمیں کال کرنے میں شاید جو نمبرز ہمارے ہوں گے آپ کو ڈیفکلٹی ہو تو اگر آج آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سے زیادہ رابطہ رکھیں تو ٹیلی فون نمبرز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے جو لینڈ لائن نمبرز ہیں ان پر تو انشاءاللہ امید پرابلم نہیں ہوگی مگر میسیجز کے لیے آپ ہمیں سکائپ آئی ڈی کو یوز کریں گے تو آپ کے میسیجز ہمیں زیادہ آسانی سے پہنچ جائیں گے سکائپ آئی ڈی بھی آپ کو دکھائی جا رہی ہے تلاوت قرآن پاک پھر انشاءاللہ آج کا سوال پھر ناش شریف اور پھر آج کا پیارا موضوع صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عمری علی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے منیت کرتا ہوں رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لئے نات شریف تلاوت قرآن پاک کرنے کے سعادت حاصل کروں گا آپ بھی مدن چلن کے ناظرین بھی رضا الہی عز و جل ثواب آخرت کے لئے توجہ عدب کے ساتھ تلاوت قرآن پاک سننے کے سعادت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 الوحاق موسیقی والليل إذا سجاق موسیقی مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاءَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَاءَ لَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَلًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے بیٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں امت کی کشتی اور ستارے آج ہمارا سلسلہ ہے اور آج انشاءاللہ اہلِ بیتِ اتحار ان کا تذکرہ خیر ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہم سب پر انوار و تجلیات کی بارش برسائے اس سے پہلے کہ ناش شریف کی طرف جائیں روزانہ کی طرح آج بھی آپ سے ایک سوال کرنا ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور سلسلے کے آخیر میں صحیح جواب دینے والوں میں سے کچھ کا نام ہم ایناؤنس کریں گے اور پھر ان میں سے قرآن دازی کے ذریعے کچھ اسلامی بھائیوں تک مدری چنل کے ناظرین تک ان کے تحائف بھی بھیجوانے کی پوری کوشش کریں گے آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کے برادر آپ کے بھائی کا نام کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے بھائی کا نام آپ نے بتانا ہے امید ہے کہ آپ میں سے کئیوں کو آتا ہوگا نہیں آتا تو ذرا تلاش کیجئے کچھ سیرت کی کتابوں کو آپ نے دیکھنا ہوگا اور چاہیں تو اہلِ بیتِ اتھار کے فضائل جن کتابوں میں ہیں وہاں سے بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے تو ذرا تلاش کر کے ہمیں جواب بھیجئے اور صحیح جواب دینے کے لیے آپ کو اسکرین پر میسج کے لیے نمبر بھی چل رہا ہوگا اور آپ نے لائیو مدنی چینل سکائپ آئی ڈی پر بھی ہمیں کوشش کریں کہ اس پر میسج کریں تاکہ ہمیں آپ کے نام اور آپ کا صحیح جواب ہم تک پہنچ جائے وقت ہوا ہے نات رسول مقبول کا آئیے ناشریف سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم صلو علیہ وسلم محمد صلو علیہ وسلم سیدی آلہ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام سبحان اللہ پڑھنے کے ساتھ حاصل کروں گا ہو سکے تو تمام اسلام بھی اس میں میرے ساتھ شریک ہو جائے فرماتے ہیں کیا ٹھیک ہو روخِ نبضی پر مثالِ گل کیا ٹھیک ہو روخِ نبضی پر مثالِ گل کیا ٹھیک ہو روخِ نبضی پر مثالِ گل پاں مال جلوہ کف پاہ جمالِ گل پاں مال جلوہ پاں مال جلوہ کف پاہ جمالِ گل کیا ٹھیک ہو روخِ نبضی پر مثالِ گل جلت ہے ان کے جلوہ سے جویائے رنگ و بو جلت ہے ان کے جلوہ سے جویائے رنگ و بو جلت ہے ان کے جلوہ سے جویائے رنگ و بو اے گل ہمارے گل اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوبانِ گل میرے پیچھے نیچے ہیں اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی لے کہ کچھ اشعار ایسا لگتا ہے کہ خود پکارتے ہیں کہ اس شیر کے بارے میں کچھ کہا جائے کہتے ہیں نا بے اختیار آلہ حضرت سے سچی بات تو یہ کہ امام اہل سنت سے پیار کرنے کے لئے ان کی شاعری ہی کافی ہے اگر وہ سمجھ آ جائے تو بندہ امام اہل سنت کا دیوانہ بن جائے اب ذرا اس شیر کو اس کی خوبصورتی دیکھیں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے ایک ہی لفظ کو چار بار ایک ہی مصرے کے اندر استعمال کرنا اور اس خوبصورت انداز میں کرنا اور کتنی پیاری بات پھول کی بات ہو رہی ہے گل کی بات ہو رہی ہے اور وہاں خوبصورت ترین جگہ اگر کسی کو اللہ تعالی کی رحمت کا مظہر کسی جگہ کو کہا جائے تو وہ جنت ہے مگر جنت جو ہے وہ بھی اس اپنے رنگ و بو کے لئے اپنی خوبصورتی کے لئے اپنی تضیین و آرائش کے لئے اگر کسی چیز کی مشتاق ہے تو وہ نبی پاک کے جلوے ہیں میرے آقا کے جلوے کی برکت سے جنت اپنی آرائش چاہتی ہے جنت ہے ان کے جلووں سے جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو پھر کیا کہتے ہیں اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل شائری کی دنیا میں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہترین مثال کسی شیر کے بارے میں دی جا سکے کہ اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل اب جنت کو بھی ہمارے آقا علیہ السلام سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے پسیرہ مبارک کی آپ کے جلوے کی زیبائش کی آپ کی تشریف آوری کی آپ کے قدم رنجہ فرمانے کی ایک تمنا ہے آلہ حضرت پھول سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گل ہمارا جو گل ہے ہمارے آقا علیہ السلام جو ہیں اس سے تمنا ہے کس کو جنت کو گل کو سوال گل یعنی سوال ہے کہ آپ ہمیں کچھ عطا فرما دیں آلہ حضرت کا معافی زمیر کیا ہوگا وہ ہم نہیں جانتے مگر جو ہمیں باپا کا ایک انداز ہے میری موٹی اکل میں جو سمجھ آیا ہے وہ یہی سمجھ آتا ہے شاید یہ دروست ہو شاید یہ نہ ہو مگر اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل یہ کلام رضا کا شاہکار شیر ہے دوبارہ پڑھیں شیر کو جلت ہے ان کے جلوہ سے جویا ہے رنگ و بو جلت ہے ان کے جلوہ سے جویا ہے رنگ و بو اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل اور ان کے قدم سے سلعہ غالی ہوئی جنا ان کے قدم سے سلعہ غالی ہوئی جنا ان کے قدم سے سلعہ غالی ہوئی جنا سلعہ غالی ہمارے گل سے ہے جنا جلال گل کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سلطا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوف شاہ سلطا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوف شاہ یا رب یہ مجزہ سچ ہو مبارک ہو فال گل کیا ٹھیک ہو روخ نبوی پر مجزہ سچ ہو مبارک یا رب یا رب یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باگ یا رب یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باگ ہر ماہ مہیں بہار ہو ہر ماہ مہیں بہار ہو اور ہر سال سال گل ہر ماہ مہیں بہار ہو اور ہو ہر ن ہ Вам